اٹھائیس جولائی دونہزار گیارہ وَسَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَا اللہُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّنَ كَمَاتُ خُبُّ وَتَرْزَالَ مرے بہترم دوستو ایک ایسی مبارک ساتھیں ہماری طرح متوجہ ہیں جن کا امبیاء اولیاء سالحین کو انتظار رہے تھے بھر میں چھ بار رمضان کے تیاروں میں ہوتے تھے سال کے 12 مہینے ہیں جن میں چھ بار رمضان کی تیاروں کے ہوتے تھے اور پھر چھ بار رمضان کے استثبات تھے کہ چھ بار رمضان کے ندا مرکی اے کاش میں فلا عبادت کر لیتا میں فلا ذکر کر لیتا میں فلا اللہ سے باتیں کر لیتا فلان چیز میں اللہ سے منوا لیتا ہے تو چھے ماہ عبادت کی استقبال کے لیے یعنی عبادت کی استقبال کی زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جاتے تھے رمضان کے استقبال میں صرف حدیث میں اتنا ہے کہ پندرہ شابان کے بعد روزے مت رکھے حدیث میں ہے بکر کہ پندرہ شابان کے بعد روزے مت رکھے تاکہ نکاحت کمزوری بیکنس پیدا نہ اور باقی اللہ والوں کا معامل تھا کہ رمضان کے استقبال کے لیے روزے رکھے تھے رمضان کے استقبال کے لیے عبادتیں کرتے تھے اور ایک انجزوہ ہوتا تھا شوف ہوتا تھا کہ بس ابھی رمضان آیا ابھی یہ مہابودہ تو دوسرا مہا آیا بس دو مہینے رہے گا رمضان میں پس پانچ مہینے بہے گا رمضان میں بس اتنے مہینے رہے گا رمضان میں کہنے لگے کہ رمضان بخار بن کے آتا ہے یہ عید بن کے آتا ہے اپنے مند سے پوچھیں آ رہے ہیں رمضان بخار بن کے آتا ہے یہ عید بن کے آتا ہے کہ اللہ والے تھے گرمی کا رمضان تھا بہت زیادہ تو گرمی کے رمضان میں اللہ سے عرض کر رہے گا الہی تُو جانتا ہے میرے دل کی دنیا کو میں نے تیرے رمضان بھیجے کوئی عید کے طور پر قبول کیا ہے بخار کے طور پر قبول نہیں بخار آ جاتا ہے مانگا تو نہیں جاتا آ جاتا ہے تو بھر بندہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے عید بھی آ جاتی ہے پھر اس کو بندہ اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کے نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے تو ہمارا رمضان کیسا ہو عید ہو یا بخار ہو پریشانی ہے آج کا جمعان اگر رمضان کو عید بنا لے تو وہ بڑا با جس نے شاید مجبوری کی وجہ سے وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو اللہ اس کو بغیر روزے رکھے اس کا عجر دیتے لیں بغیر روزے مجھے صاحب کی بات یاد ہے اللہ جللہ شان ہم نے مجھے ذریعہ بنائے تو جٹوں کی ایک سب کاسٹ ہے اسے تھوٹے کہتے ہیں وہ تھوٹا تھا جٹ ہے نا کون اس کی ایک سب کاسٹ اسے تھوٹا کہتے ہیں ان سے ملنے گئے شراب پی پی کے اس کے ہونٹ سفید ہو گئے جیسے ایسے جیسے کسی کو کھل بیڑی اور بس کرتا ہے تو اسے ایسے اللہ کی محبت کی اور کملی والے سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی بات کی کرتے رہے کرتے رہے اللہ پاک نے اس کے دل کی دنیا بدل دی لیکل شاید آجل ہر چیز کا اللہ کی ہر ایک وقت مقرر ہے دل کی دنیا تو اللہ ہی پلٹتا ہے مقلب القلوب تو وہی ہیں ساری کائنات کے دل میری اللہ کی خدرت کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں میرا اللہ چاہے انہوں دلوں کو توڑ دے میرا اللہ چاہے ان دلوں کو جوڑ دے لا مل جا ولا من جا من اللہ اللہ اس کے ترجمے کو غور سے پڑھا کر کہ لا من جا ولا من جا من اللہ اللہ اتنی بڑی توہید ہے یہ اتنی بڑی توہید ہے آپ سوچ نہیں سکتے تو اس نے شراب چھوڑ دی یقایت چھوڑ دی اور شراب چھوڑنے کے بعد کہنے لگا بس آپ نہیں پھینے بیمار ہو گیا ڈاکٹروں کے ہاں لے گئے دردر آخر کار نشتر ہسپتال ملتان میں اس کو ایڈمیٹ کیا گیا نشتر ہسپتال ملتان تو ڈاکٹروں کی تجویز یہ تھی کہ تھوڑا سا پی لے تھوڑا تھوڑا پیئے یقایت ایک دم نہ چھوڑے کہنے لگا نہیں تو ڈاکٹروں سے پوچھا پھر کیا ہوگا اس نے کہا موت واقع ہو جائے گی کہنے لگے پیتے پیتے بھی لوگ مر جاتے ہیں میں نہ پیتے پیتے مر جاؤں گا تو اللہ کے ہاں شاید یہی حجت بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے لوگ پیتے پیتے مر جاتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ زیادہ پی لی موت واقع ہو بعض وقت اجتماعی موت واقع ہوتی ہیں کہ اتنے لوگ انہیں مل جل کے پارٹی کی اس میں شراب پی اور مر گئے تو کہنے لگے لوگ پیتے پیتے مر جاتے ہیں میں مل پیے مر جاؤں گا تو کون سی بات نہیں پینا اور بیماری بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی تو کئی دن حفظتات میں رہا انہائی مالچہ ہوتا رہا ہوتا رہا تو کہنے لگے مجھے مسجد میں لے چلے مسجد میں گیا اور وضو کیا درتے پڑھتے وضو کیا کہنے لگے میں نے محراب میں نماز کرتی یہاں برکت زیادہ ہوتی ہے اور محراب کے جب سجدے میں گیا روزہ سوئے تھوڑی سی دلیف کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے جو کہ تکلیف نہیں ہوتی ایسی تکلیف ہیں جس سے ہم دنیا کے کام چلا سکتے ہیں اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں روزہ بخار بن کے نہ آئے روزہ بخار بن کے نہ آئے روزہ عید بن کے آئے روزہ بہار بن کے آئے اگر بخار بن کے روزہ آئے تو روزہ نہ ہوا تھے اور اگر بہار بن کے روزہ آئے تو پھر بہارے ہوں عید کا دن تھا ایک اللہ والے بیٹھے پریشان حال لوگ عید کی خوشیوں میں اچھے اور بیدہ زیف کپڑے پہن کے جا رہے ہیں تو حضرت آب کی عید نہیں ہے فرمائے ہاں میری عید اس دن ہوگی جب میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے رمضان کی آمد ہے آج ہمارا رمضان کے اعتبار سے آخری درس ہے کہ رمضان میں جمرات میں درس نہیں ہوگا ہر رمضان کی ترابی کے بعد روزہ درس ہوگا اس لحاظ سے آخری درس ہے کہ رمضان کے بعد یہ جمرات کی انشاءاللہ پھر ترتیب شروع ہوگی رمضان کیسے گزارنا ہے آیا اس اقبال آیا رمضان کا رمضان کی آمد آمد ہے کان کہنے لگے مجھ سے کہ ہمارا بھی روزہ رکھنا ہے زمان بولی کہ روزہ میرا بھی ہوگا دل بولا مرے بھی روزہ رکھوانا ہے ہاتھ بولے جذبے بولے سوچیں بولی سمجھ بولی کہ روزہ میرا ہوگا یا صرف پیٹ کا اور بوک کا روزہ ہوگا جب میں یہاں کے روزہ دار ہوگئی کیا میری زبان روزہ دار ہوگی کیا میری ہاتھ روزہ دار ہوں گے کیا میری پاؤں روزہ دار ہوں گے میری اندر کے اٹھنے والے جذبے میری چہتیں روزہ دار ہوگی ہاں جسم کا ہر حصہ جسم کا ہر جذبہ طبیعت کی ہر چہت چہتوں کا روزہ جسموں کا روزہ خوشمو کا روزہ بو کا روزہ بول کا روزہ کلام کا روزہ نظروں کا روزہ کہ بیوی کو کیسے دیکھنا ہے اس کا بھی روزہ ہے ہر چیز کا روزہ ہی روزہ ہے آج ایک بات سنا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے میری شیخ نے ایک دفعہ رمضان مبارک میں کچھ بات سنوائی ہمارے نے کہتے ہیں بھائی یہ رمضان جو صالح ہوتا ہے نا صالح جو اللہ کی محبت کے راہوں کو تائے کرنے کا فکر کرتا ہے جو اللہ جلد شانی کی محبت کے راستوں کا راہی ہوتا ہے اسے صالح کہتے ہیں صالح جو اللہ کی محبت کے راستوں کا راہی ہوتا ہے جس نے کسی آت اپنا ہاتھ کسی فقیر کے ہاتھ میں دیا ہوا ہوتے اسے صالح کہتے ہیں اور بھائی یہ صالح کہنا صالح رمضان اس کی تربیت کا سب سے بہترین طریقہ ہے اس کی تربیت کا سب سے بہترین راستہ ہے اس کی تربیت کا سب سے بہترین مہینہ ہے اور پھر ہی فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اس کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ بغیر لوجک بغیر تلیل کے من یا اللہ یہ ساری چیزیں تو حلال ہیں تو انہیں ہمارے لیے کیوں منا کر دی اللہ یہ حلال چیزیں ہیں ہم کھا سکتے ہیں پر نئے ہم نے دیا ہے ہم تمہیں آزماتے ہیں کہ تم ہماری مانتے ہو یا اپنی مانتے ہو تو ہماری مزاج سے ہماری طبیعہ سے چلتے ہو یا اپنے مزاج اور اپنی طبیعہ سے چلتے ہو منچاہی پہ چلتے ہو یا ربچاہی پہ چلتے ہو منچاہی پہ چلتے ہو اور جو شخص مانتا رہے میں بلال عزی اللہ تعالی کی زندگی پر دیکھتا ہوں کملی والی کے ساتھ عشق انتہا ہے حضرت بلال کے مشہد تو کملی والی تھے سروری کونین صلی اللہ علیہ وسلم انتہا ہے ساری دنیا میری آقا پہ انظام لگا رہی ہے بہتان لگا رہی ہے اور نعوذ باللہ بلا بلا کہہ رہی ہے اور گربت ہے فاکے ہیں تندستیاں ہیں بدحق دشمن مضبوط ہے اور مسلمان کمزور ہیں بلال کہانے کا نہیں 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 میں نے تو آقا کملی والے کا ساتھ دینا ہے بس ان کے اوپر اعتماد کر کے چلنا ہے سارا چہاند کہتا ہے کہتا رہے بس میرا تو سو فیصد ہی نہیں پہ اعتماد ہے ایک بہت بڑے محدث نے اپنی کتاب میں عزیب بات لکھی ہے لکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتماد ہیں اللہ کے ہاں اس اعتماد کی وہ قیمت لگی وہ قیمت لگی پھر جو بلال بہتا تھا وہ ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں اس اعتماد کی قیمت لگی اور اللہ نے اسے اپنا تعلق اپنا اپنی محبت اور اپنی ذات کا ایسا تعلق لے دیا ایسا تعلق لے دیا پھر بلال کہتے تھے ہو جاتا تھا پہلے اعتماد کیا آقا کے اوپر کملی والے کیا وہی کلیاں تھے وہی ناستے تھے ایک طرف ابو جہل چل رہا تھا ایک طرف حضرت بلال چل رہے تھے ابو جہل کب روغ بے اعتمادی تھا بلال کی خوبی اعتماد تھا ابو جہل حقیقتوں کو جانتا تھا لیکن اس پہ ایک روغ تھا وہ روغ تھا بے اعتمادی کا اس کو بے اعتمادی کا روغ کھا گیا بے اعتمادی کا روغ کھا گیا جو عقیدت والے ہوتے ہیں کچھے دھاگے انہوں نے ادھر سے بات سن لی تو اعتماد بڑھ گیا ادھر سے سننے کی اعتماد فتم ہو گیا اور جو عشق والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 ہم نے تو زندگی کے سعودے کر دی ہیں بس مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرہ طرف کیا ہے مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرہ طرف کیا ہے یارب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا مجھے آگئے ہے جینا مجھے آگئے ہے مرنا انہوں نے کہ بس آپ سعودے کر دی ہیں سرولی کونی صلی اللہ علیہ وسلم سیری پر مارے ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں چونکہ حضرت بلاد عدن تو معزن تھے معزن تھے معزن تھے تو آکے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس روزے کا وقت ہو گیا یعنی سیری کا وقت ختم ہو گیا لیکن آپ نے بلال کی نا سنی آپ کھانا تناول فرماتے رہے البلال پھر تشریف لائے اور پھر یہی بات آکے عرض کی آپ کھانا تناول فرماتے رہے البلال پھر تشریف لائے اور عرض کیا یارہ وسلم اللہ کی قسم وقت ختم ہو گئے یہ بلال کا کہنا تھا ہاتھ نہیں رک گیا اور آپ نے سیری سیری کھانا بند کر دی اور وہ خود ہی فرمایا آقا میں مقوم ہے جب پہلے بلال نے کہا تھا وقت ختم نہیں ہوا تھا جب دوسری دفعہ کہا تھا وقت ختم نہیں ہوا تھا جب تیز دفعہ کہا وقت ختم نہیں ہوا لیکن اس کے قسم اٹھانے پہ اللہ نے وقت ختم کر دی ہاں اس کی قسم ہوتا ہے عشق کی بھی حقیقت ہوتی ہے عشق اپنی ایک انتہا دکھاتا ہے عشق عشق کا تعلق اعتماد کے قدم ہوتے ہیں اعتماد کے قدم اعتماد کے قدم ہوتے ہیں عذیتیں آئیں تکلیفیں آئیں یہ صفات بلالی ہے صفات بلالی میں دو چیزیں ہیں صفات بلالی میں دو چیزیں ہیں مصائف پہ سبر تکلیفوں پہ سبر اور سبر کے بھی آخری انتہا ہے سبر کے بھی آخری انتہا ایک صاحب میرے پاس دو تین سال کے بعد نہ آئے میں نے پوچھا خیلیت ہوتی کہاں رہے ہیں چک ہو گئے چلے گئے چلے گئے کچھ عشق کے بعد ان کا خط آیا کہ ایک زفعہ میں نے آپ سے ہاتھ ملانے چاہا تھا آپ جلدی میں تھے آپ نے مصافہ تھوڑا سا کیا تھا میں نے کہا میں اتنے دور سے چل کے آئے ہوں ہی ہاتھ ہی نہیں ملاتے میں نے آنا ہی چھوڑے کہلے گے جب میں دور ہوتا گیا ہوتا گیا پہلے تو تحجت ہیا بھرنو سے چلا گیا ایک دن پتن ہی کیا کوئی اللہ نے میری نیکی کام آئی میرے ضمیر نے کہا کہ دیوانے تو نے اپنا رقصان کیا اس کا پہن کیا صفت بلالی کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے مسائب پہ سبر ناغواریوں پہ سبر طبیت کی ناغواری خانے کی ناغواری اپنے اندر کے چودری کی ناغواری اپنے اندر کے میلاج کی ہر چیز کی ناغواری ناغواری ہے اس دن ایک صاحب آئے کہنے لگے جی میں ساتھ تم آٹھ دس آدمی اور بھی لائے ہوں میں نے کہا ایسا نہ کرے لوگوں سے نائن سافی ہوگی چھے چھے مہینے چار مہینے لوگ انتظار کرتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوتا اس دن ایک خاتون ایسے اندر آگئی مجبورتی ویچاری گوڑی روتی راتی وہ بیٹی ہی تھی ایک ماہی آکے دروازے پہ کھڑی ہو گئی اس نے نہ میری دھی چھوڑی نہ بہن چھوڑی کچھ نہیں چھوڑا اس نے کہا چار مہینے سے ہم انتظار کر رہے ہیں چھے گھنٹے ہمیں ہو گئے ہیں اگر یہی رونے دھونے سے یہ آپ کا کام بند ہے تو آج کے بعد ہمیں ٹھوکن لینے کی کوئی ضرورت نہیں اس نے جلوس نکال دیا میرا میں نے اس کو اتنا عز کر دیا میں نے کہا آپ ایسے نہ کریں اور چھوڑ کر کے چلا گیا چھوڑ کر کے چلا گیا اس دن مجھے سر راہیں ملا میں نے اسے حال حوال پوچھا حال حوال پوچھ کے میں نے کہا خیلیت تو ہے درس میں حاضری نہیں ہوتی نظر نہیں آتے اس نے کہا آپ دنیا دار لوگ ہیں دنیا دار لوگوں کے ہاں ٹائم ہوتے ہیں فقیر تو سارا دن بیٹھے رہتے ہیں ہم دنیا دار لوگ کے پاس نہیں آتے میں نے کہا وہ دنیا دار صبح سے لے کر شام تک خدمت ہی خدمت کرتا ہے بتا ہمیں کفیر کیسے بنوں کپڑے پھاڑ کے بیٹھوں جنگل میں بیٹھوں دھونی لگاؤں جھوپڑی بناوں مجھے بنا کیسے کروں میں ترے ساتھ صفت بلالی کے اندر جو سب سے بڑی صفت ہے وہ یہ صفت ہے صفت بلالی ہے کہ ناگواری کو برداشت کی اور دوسری صفت اعتماع منافقین نے سفریں پیدا کیے منافقین نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات لگائے اور منافقین نے ترہ ترہ کی باتیں کی لیکن یہ صفت بلالی ہے کہ اعتماع کر کے چلتے رہے جب یہ ناگواری کا برداشت کرنا صبر اور اعتماع دو چیزیں ملی ہیں انہوں نے قسم اٹھائی اللہ نے نظام شمسی کو اٹھا کے ادھر سے ادھر کرتے سارا سارا نظام شمسی بدل گیا تو روزہ ہماری طرح متوجہ ہے یہ رمضان کچھ منفرد رمضان ہونا چاہیے اور بلکہ میں تو اس رمضان کو کہوں گا کہ یہ ہمارا رمضان کال کوٹھری کا رمضان ہو کال کوٹھری وہ کیسے کہ کسی بندے کو فانسی کا اعلان ہو گیا فانسی کا اعلان ہو گیا اور اس سے کہا گیا کہ تجھے رمضان کا آخری رمضان ہے رمضان کے دوسرے تیسے دن تجھے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا تو مجھے بتاؤ تو سی اس کا رمضان کیسے گزرے گا اس کی دن دن کیسے گزریں گے اس کی صبح کیسے گزریں گے اس کی شامع کیسے گزریں گے اس کی افتار کے وقت کی کیفیت کیسے ہوگی اس کی صحریح کے وقت کی کیفیت کیسے ہوگی سوچیں کسے یہ وہ رمضان جو کالکوشلی کا رمضان ہے مجھے مہر نفسیات بھی ہے پامسٹ بھی ہے ایک صاحب ایم ملک وہ مجھ سے کچھ علاج کے سسلے میں مجھ سے باتیں کر رہے تھے تو کہنے لگے میں ایک اس کے پاس گیا قیدی کے پاس گیا کالکوشلی کا قیدی تھا تو میں نے اسے کہا ہاتھ کا پرنٹ لے ہاتھ کا پرنٹ دے کہ میں قاتلوں کے پرنٹ جو ہیں ہاتھوں کے پرنٹ لے رہا ہوں میرا شعبہ ہے تو اس نے مجھے کہنے لگا ملک ساتھ ہاتھ ہی لے جائیں ہاتھ کا پرنٹ کی کیا ضرورت ہے پرسوں کو مجھے پھانس ہی لگ جائیں یہ ہاتھ کارٹ کے لے جائیں آپ کو ہاتھ کے پرنٹ کی کیا ضرورت ہے جب یہ کیسے تک اندر آئے گی کہ میرا یہ رمضان آخری رمضان ہے اور اس انداز کا رمضان ہے پھر کیا انداز ہوگا مطاقہ سے مجھے جب یہ کیسے تک میں رمضان کے اندر اللہ جللہ شانہوں سے کیسے مانگو اللہ سے کیسے مانواؤں اور اللہ کے سامنے کیسے رمو اور اللہ کے سامنے کیسے گڑھ گڑھا کے پوری عمبت کے لیے خیل کے فیصلے کرواؤں حتیٰ کہ عالم کے جتنے غیر مسلم ہیں ان کے لیے ہدایت کے ہیں ایمان کے اللہ کے تعلق کے کمری والی کی حلامی کے فیصلے کرواؤں اے اللہ ان کے لیے دنیا تُو نے کھول دی ہے اللہ دنیا ان کے لئے تو نے آن کر دی ہے اہلہ دنیا اور اسباب دنیا ان ساری کے سارے ختم ہونے والے ہیں اللہ ساری چیزوں کو فنا ہے تیری ذات کو بکا ہے اہلہ یہ فنا ہونے والی دنیا کے فنا ہو رہے ہیں اللہ لوگ دیکھو یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ کسی مرنے والے کے مر رہا ہے یہ دنیا ساری فنا ہونے والی ان فنا ہونے والے مرنے والے بھی فنا ہونے والے تو سوچے تو صحیح ان کے لئے اللہ سے ماننا راپ کے تنہائیوں میں تو مجرود اس پیغام میں یوں ہی ساری راپ کرنا کہیں چپ کے چپ کے رونا کہیں تل سے بات کرنا یہ رمضان ہے یہ رمضان ہے رمضان کی کوئی راپ ایسی نہ ہو جس میں ہمارے نفل چوب جائیں اور نفل پڑھ دی اللہ پاک سے عرض کریں کہ الہی سہلی میں تو ویسے ہی اٹھے ہیں تحجید میں تو ویسے اٹھے ہیں دس منٹ پہلے اٹھ کے دو نفل ہی پڑھ لیں چار پڑھ لیں آٹھ پڑھ لیں بارہ پڑھ لیں اور کمسم دو پڑھ ہی لیں اللہ والے اور دو نفل پڑھ کے کچھ لمحات اللہ کی یاد میں دعاوں میں اور اللہ سے ماننے میں اور شہری کھاتے ہوں میں بڑا مقبولیت کا وقت ہوتا ہے دو وقت ایسے ہوتے ہیں جب وہ اس میں شہری کھاتے ہوئے اور افتاری کرتے ہوئے یہ قبولیت کے وقت ہوتے ہیں اس میں اللہ سے دل ہی دل میں باتیں کرتے ہوئے لکمہ بھی موں میں ڈال رہے اور اللہ پاک سے باتیں کر رہے کہ ایلہی یہ رمضان پر آئندہ مجھے نصیب ہو یا نہ ہو لیکن یہ مجھ سے وعدہ کر لے کہ مجھے اپنے ایمان والی موت عطا کرے گا اللہ میں اس پر یہ وعدہ کر لے مجھے کلمے والی موت عطا کرے گا یا اللہ یہ تو وعدہ کر ہی لے کہ یا اللہ مجھے ایمان والی زندگی عطا کرے گا اللہ میں بے بس ہوں تُو بے بس نہیں اللہ میں بے بس ہوں تُو بے بس نہیں اللہ میں بچارا ہوں تُو طاقتور ہے تُو کر دے میرے ساتھ اپنی مدد اللہ اپنی چاہت رحمت کے فیصلے کر دے اللہ آپ آفیت کے فیصلے کر دے اللہ کرم فضل کے فیصلے کر دے یا اللہ تُو مان جا تیری مہرمانی ہے تُو مان جا تیری مہرمانی ہے تُو مان جا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا فکاری بننا مہتاج بنی ایسا بھکاری بننا ایسا مہتاج بننا کہ لکمہ بھی کھا رہا حکم سمجھ کے میں نے سہری کرنی ہے ضرور کرنی ہے بعض لوگ سائی رات جاتے رہتے ہیں سہری کا وقت ہوتا ہے کھاتے پیتے رہتے ہیں سہری کھاتے نہیں سو جاتے ہیں روزہ تو ہو گیا سہری کے نورانی لکموں کا کیا ہوگا ایک بدلت ہے نا ان کی جماعت چھوٹ گئی جماعت کی نماز جو ہے انہوں نے پچیس دفعہ ستائیس دفعہ جماعت پڑھی کہ ایک جماعت کا پچیس ستائیس دفعہ اور اس کے بعد پڑھ کے کہلنے کے سہید میری جماعت کا مجھے صلح مل گیا تو آواز آئی پچیس ستائیس دفعہ تو نماز پڑھ لی لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا جب امام کہتا ہے غیر المقضوبِ علیہم ولد دعا لین اور فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا تو کھانا تو کھا لے گا لیکن وہ ان نوری لکمہ کا کیا ہوگا یقین جانئے یقین جانئے حیرام ہوں رمضان کے اندر اللہ کی محبت کے نوری لکمہ کھانا اللہ کو بڑے پسند دیدہ تو اس وقت ہم باتیں کر رہے ہیں میں رمضان کے کچھ کہتی ہیں کہ آپ کے خدمت محس کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت باتیں کر رہے ہیں اللہ پاس اگر کوئی اور بات ہے تو کر سکتے ہیں کوئی ضروری بات ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس وقت ہم پاکے کر رہے ہیں قبولیت کا وقت ہے اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ اللہ کی رحمت اللہ کی پسی لکھ چکی ہوتی ہے اور حدیث کے مفہوم کے مطابق آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کوئی ماننے والا کوئی چاہنے والا کوئی طلب کرنے والا کوئی بیماریوں کو دور پریشانیوں کو دور کرانے والا کوئی ہے ایسا بندہ جو ہم سے مانگے ہم اسے عطا کریں آوازیں لگ رہی ہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے صدای لگ رہی ہیں اور ہم اگر باتیں اللہ سے کرتے رہیں اللہ سے باتیں کرتے رہیں مسجد کی طرف جا رہے ہیں چند قدم جا رہے ہیں تو مسجد کی طرف چند کام جاتے جاتے اللہ سے باتیں کرتے جائیں اے اللہ یہ اٹھے ہوئے قدم ہیں ان کو جنت کی طرف اٹھوا دے اے اللہ یہ اٹھے ہوئے قدم ہیں اپنی رضا کی طرف اٹھوا دیں یا اللہ یہ اتھو کا قدم ہے اپنی محبت کی طرف اٹھوا دیں اللہ ہر قدم کو اپنی ذات کی رضا کا ذریعہ بنا اور ہر قدم کو اپنے حبیب کی محبت کا ذریعہ بنا اللہ ہر قدم کو اپنے تعلق کا ذریعہ بنا قدم اٹھے ہیں تو دعا کریں اور دل سے آوازیں ہوں ہاتھ اٹھے ہوئے نہیں ہیں اللہ سے باتیں کر رہا ہو باتیں کر رہا ہو رمضان سارا اللہ سے باتیں کرنے کا رمضان تھے قرآن سننے کا رمضان اوہوہ میں نے تو یہاں تک سنا کہ جنات کے ہاں رمضان کا بڑا احتمام ہوتا ہے بڑا احتمام ہوتا ہے میں نے یہاں تک سنا بڑا احتمام ہوتا ہے ہمارے حضرت قحمت اللہ علیہ کے ہاں تو حضرت کو بلا دیتے تھے کہ حضرت اپنے قرآن میں تشریف لائیں کچھ تفہ میں بھی ساتھ لیا بڑا ایک امام ہوتا ہے بڑا ایک امام ہو تو ہمارے ہاں رمضان کا سننا قرآن کا سننا اور قرآن کا پڑھنا اس کا ایک ہم ہو اس کا ایک فکر ہو اور ایک بات یاد رہنا قرآن سے بھی معذرت کر لیا ہے اور رمضان سے بھی سفارش کر لیا ہے قرآن سے معذرت کیا کر کیا کہ قرآن میں سارا سال تجھے بھلایا مجھے پتہ ہے تیری دعائیں بھی ہوتی ہیں مجھے پتہ ہے تیری بدعائیں بھی ہوتی ہیں مجھے پتہ ہے تیری سفارش بھی ہے حدیث کے مطابق مجھے پتہ ہے تیری پکڑ بھی ہے صورت ملک کے بارے میں آتا ہے حدیث صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاس سے جھگڑا کرے گی فرمایا جھگڑا دوں ہے کہ اللہ مجھے بندہ پڑتا تھا اور اس کی بخشش نہیں ہوگی قرآن کی ایک صورت تو اللہ کے ہاں سفارش کرے اور فرمایا اس وقت تک اللہ سے جھگڑا کرے گی مقوم ہے جب تک کہ یہ بندہ جنت میں نہیں چل جائے تو قرآن سے معذرت کریں قرآن زندہ چیز ہے اور قرآن خالق ہے خالق کا قلام خالق ہوتا ہے خالق کا قلام مخلوق نہیں ہوتا بادشاہ کے پاس نا نئی آیا اور نئی آکے رونے لگ گیا موتسن بللہ کے پاس واسق بللہ کے ساتھ غالب ہے اور نئی آکے رونے لگ گیا ان کیا ہوا اس کا جو ذاتی حجام تھا اس نے کہہ جی بڑا افسوس ہوا بس میں رو رہا ہوں ہیچ کی بانگی اس کی تو اس نے کہہ جی وہ قرآن مر گیا اس کا بڑا افسوس اس نے کہہ بے وقوف آدمی قرآن تو وہ کہیں مر سکتا ہے اس نے کہہ جی مخلوق تھا مر گیا تھا کر کے اس کی جا کے دل پہ لگے با امام احمد بن حمد رحمت اللہ لے کے دور میں ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا کہ قرآن مخلوق ہے اس نے کہہ جی مخلوق ہے مر گیا بس نئی اپنا کام کر گیا اور اس نے اپنے عقیدے کو بدلا کہ نہیں مخلوق مرتا ہے مخلوق جو ہوتی ہے وہ مرتی ہے خالق نہیں مرتا قرآن خالق رب خالق اور رب کا کلام خالق ہے خالق کو موت کہاں آتی قرآن سے مادرس کیا کریں اس کو لے کے آنکھوں میں آنکھوں کو آ جائیں حضی کرما رضی اللہ تعالی ابو جہل کے بیٹے ہیں ایک وقت وہ ہے کہ بلال وزی اللہ تعالی کو عذیتیں دے رہے ہیں اور ایک وقت وہ ہے جب اللہ کے کلام سے محبت ہوئی اور کلامِ الہی سے تعلق بنا اور اللہ کے کلام کے ناموں سے یا اللہ کے نام سے اور کملی والے سے عشق بڑھا پھر قرآن کو اٹھا کے چومتے تھے اور چومتے کہتے تھے ہازا کلامو ربی ہازا کلامو بس یہ کہتے کہتے تھے یہ محبت تھی یہ پیار تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کا عمل تھا جب بھی قرآن اٹھاتے اسے چہرے سے لگاتے آنکھوں سے لگاتے چونتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی رمضان میں قرآن سے مذرک کریں اور قرآن سے وعدہ کریں اور قرآن سے کہیں کہ میرے اللہ کے ہاں سفارش کر کہ میں تجھے سارا سال دیکھتا رہا تیرا دیدار سارا سال کرتا رہا اور سارا سال قرآن پاک سے کہیں کہ میں تیرا مجھ سے تعلق رہے کہ یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہا ہوں ہر وقت ذکر اور فکر میں تیرے مست رہا ہوں سرشار رہا ہوں ایک تو قرآن پاک سے محبت کریں ایک ہے قرآن پاک لے کے مسئل میں رکھ لینا ایک ہے قرآن پاک لے کے گھر لانا اور اسے پڑھنا ایک ہے قرآن کی سیڈی سننا اور ایک ہے قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے بڑا فرق قرآن پاک دیکھ کے پڑھیں قرآن پاک کی زیارت کریں پھر قرآن پاک سارا پڑھیں اس کے چیدہ چیدہ صورتے نہ پڑھیں ساری قرآن کا حق ہے قرآن کا دیکھنا خود ثواب ہے قعبہ مجانا ثواب قعبہ کا طواب ثواب خود قعبہ کا دیکھنا ثواب حدیث کے مطابق قعبہ کا دیکھنے والے تو بیس نیکیاں ملتی ہیں بس صرف دیکھتا رہے قعبہ شریف میں نے کہی اللہ والوں کو دیکھا اصل کی نماز کے بعد یا بعض مغرب کی نماز کے بعد آکے مطاف میں بیٹھ گئے ایک کونے میں تواف کرنے والوں کو پریشانی نہ ہو بسیوں قعبہ کو دیکھ رہے ہیں قعبہ کو دیکھ رہے ہیں تو قرآن پاس سے محبت اور اس کوتائی پہ استخفار ہو کہ سارا سال قرآن سے تعلق رہا اگر رہا تو کم رہا اب قرآن سے تعلق ہو اے قرآن میرے دیئے دعا کر کہ سارا سال اللہ پاک مجھے تجھے تعلق عطا فرمائے میں سارا سال تجھے پڑھتا بھی رہوں تجھے چومتا بھی رہوں اور تیری بیوئی روشنی پہ چلتا بھی رہوں کہیں گے نا اور دوسری چیز یہ ہے اللہ جللہ سانہوں میں اس رمضان میں آفیت مانگے فتنوں کا دور ہے پہلا عشرہ کس چیز کا ہے رحمت کا اور دوسرا عشرہ مفرد کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی اور آزابی کا یہ رحمت کیا ہے رحمت آفیت ہے یہ رحمت آفیت ہے یہ آنکھ دیکھ رہی آفیت ہے کھانا حضم ہو رہا آفیت ہے سانس آنے کے بعد نکل گیا آفیت ہے نوالہ کھایا پھر باہر نکل گیا فضلی کی شکل میں آفیت ہے آنکھوں نے بند ہو کے کھلنا سیکھا آفیت ہے آنکھیں کھل کے بند ہوئی آفیت ہے ہاتھ بڑھ کے سمٹ گیا آفیت ہے پاؤں چل پڑا آفیت پاؤں ٹیڑا ہو گیا سیدھا ہو گیا آفیت سونے کے بعد اٹھنا آفیت کھانے کے بعد حضم ہونا آفیت رزق کا ملنا آفیت روٹی کا ملنا آفیت ہوا فضا کا ملنا آفیت کھانے کو غزاؤں کو اللہ نے جمع کر دیا میرے گھر میں آفیت پھر اس کو اللہ نے زائنی کیا آفیت مجھے نعمت اولاد مل گئی آفیت یہ نعمت ہیں ساری صحت کے اعتبار سے دیکھنے کے اعتبار سے سننے کے اعتبار سے سوچنے کے اعتبار سے یہ سب آفیت ہیں اس دنے خفرت جوان کو دو بندے پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کچھ کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے میں نے کہا یہ شعور دیا سمجھ لی یہ کتنی بڑی آفیت کتنا شوک جوان ہے دو بندے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کبھی میری کسی کو شیڑتا تھا کبھی میری پیپر ویڈ کو شیڑتا تھا کبھی میری پیٹ کو شیڑتا تھا مجھے لی کوئی علم نہیں ہے کیا ہے آفیت ہے اس نے ایک مریض آیا اس نے کہا جی پکھانا کر کے اپنے موں پہ بلنا شروع کر دیتا ہے کھانا شروع کر دیتا ہے اللہ نے جو سمجھ دی آفیت نہیں ہے یہ آفیتیں ہیں یہ نعمتوں کا مل جانا آفیت ہے پھر یہ بڑی آفیت ہے کہ اللہ جللہ سانہوں نے ہمارے اوپر بلائیں مسلط نہیں کی اللہ پاس نے اپنے فرشتوں کی حفاظت ہمارے ایرد گرد کی ہوئی ہے یہ آفیت ہے اللہ پاس سے آفیت مانگیں رحمت مانگیں اللہ پاس سے آفیت مانگیں رحمت مانگیں سارا مہینہ ماننے کا ہے سارا مہینہ ماننے کا ہے اور سارے مہینے کا ایک ایک دن ماننے کا ہے ایک ایک پل ماننے کا ہے ایک ایک لمحہ ماننے کا ہے اللہ مجھے آفیت اطاع فرما اور اپنی امت کو آفیت اطاع فرما اللہ سارے عالم کو آفیت اطاع فرما اللہ میرے ملک کو آفیت ملک کے حکمرانوں کا آفیت اعلیٰ فوج ہے فولیس ہے جتنے محکمے ہیں ان سب کو آفیت دے آفیت سے کیا ہوگا آفیت سے فیصلے ٹھیک ہوں گے آفیت سے دلوں میں برکت آئے گی آفیت سے دلوں میں نرمی آئے گی آفیت سے نفرتیں مٹ جائیں گی آفیت سے محبتیں آ جائیں گی آفیت سے خیریں متوجہ ہو جائیں گی آفیت سے شردون ہو جائے آفیت ہے اللہ کو اللہ کسی بنی سے بچا ایسی ایک پل میں کوئی چیز میرے ساتھ واقعہ بن جائے ایک پل میں کوئی مسئیبت آ جائے میں آج کی ڈاک کو چٹ کر رہا تھا آج کی ڈاک چٹ کر رہا تھا اور آج کی ڈاک چٹ کرتے ہوئے ایسی پریشانی ہوئی ایسی پریشانی ہوئی ایسی پریشیس کی حد نہیں ایک خط میرے پاس ہے جی میں آیا کہ میں آپ کو خط سناوں ان صاحب نے اپنا موبائل نمبر لکھا ہے پتہ لکھا ہے کہ آفیت اللہ کی آفیت میرے آپ کے ساتھ کیسی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو قابل قدر احترام عرض یہ ہے کہ اپری جولائی میں علم اللہ ہوتی صاحب پر بعض قارین کے اعتراض وغیرہ پڑھے تو دکھ ہوا یہ کیا جانے اس وجہ سے کچھ عبرتناک اور جنات کے چنگس ایک کہانیا جس کا میں چشمی نید گوا ہوں اگر کسی کو معلومات وغیرہ چاہیے یہ اس شخص سے ملنے کی خواہش ہے تو آخر میں اپنا موبائل نمبر لکھ رہا ہوں آخر خود اس شخص سے پوچھے اور اعتراض کا یہ سسلہ جو اللہ ہاں پر کیا جا رہا بند کیا جائے کیونکہ ہیرہ ہیرہ ہی ہوتا ہے خود میں ناچیزباز عملیات کرتے تجربات کر چکا ہوں اور خود میں بھی شکار ہو چکا ہوں اور یوں ہی دربدر تھوکرے کھانا شاید میرا نصیب ہے اگر اس لسال جولائی میں اللہ مساء پر اعتراض نہ پڑھتا تو شاید میں آپری کے کارین کے لیے سبق آموش کہانی کبھی نہ لکھتا حکیم صاحب سب سے پہلے آپ مجھے معاف کر دیں میں کیونکہ آپ کا وظیفہ پھر بھی نہیں پڑھتایا اور مجھ سے کوہتائی ہوئی فلک ناس سوہ شام اور یا ممیت و یا قابض محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ پڑھنے کو بتایا کتنی بدبختی کی بات ہے لیکن میں کچھ نہیں کر سکا اندر میرے جسم سے عجیب بھوٹن اور بیزاری ہے خیر میں نماز پڑھنے لگا ہوں اس وظیفے کی برکت سے اور وہ اور بھی بہت برکتیں اس وظیفے کی ملی ہیں میرا بھائی جس کا نام کاشف ہے اس نے تمام بھر وہاں کے نات میں دم کر رکھتا ہے اس کو راہ راستہ لینے کے لیے کچھ کریں براہ کرم آئیے اب آتے ہیں اس کہانی کی طرف یہ انسان جو جنات کا شکار ہو اسے میں جانتا ہوں اور لیجئے اس کی کہانی اس کی زبانی وہ آج کل وہ شخص تبلیغ کے کاموں میں منسلک ہے میری بخت بختی میری بدبختی شروع ہوئی سردنی کے ایک سرد رات تھی میں چونکہ گھوڑا گاڑی چلاتا ہوں اور ایک آدمی نے مجھے لکڑیاں دی گھر رہ جانے کے لیے اس کا گھر کے پی ٹی کے ڈی پی کے ڈی پی کوہارٹ نمبر تین گیٹ نمبر تین کینٹ میں ہے یہ غالبا تقریبا نو ساڑے نو بجے گواہ تریفک اس روڈ پر یعنی پشاور روڈ پر جیسے پشاور کھل بھی کہتے ہیں رما دواں کی لیکن چند دکانیں بھی کھل گئی تھی اور اس کے ساتھ ایک قبرستان ہے جس کا نام نیکو فتنی غالبا لکھا ہے اس قبرستان سے گزر رہا تھا مجھے نگا کے بھوڑا گاڑی کہ پئیوں کے نیچے کچھ چیز آ گئی ہے جب میں پل کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے مجھے گھیل لیا چاروں طرف سے ہیں اور وہ لوگ لکڑیوں کو اٹھا اٹھا کر سڑک پر پھینک رہے ہیں کسی نے میرے گریبان میں ہاتھ ڈال کر مجھے گسیٹا قبرستان میں لے گئے وہاں سب لوگ کتار باندھے کھڑے تھے اور مجھے ایک بابا جی کے سامنے پیش کر دیا گیا میرے پیٹ میں سخت در تھا موں سے جھاک تھی بابا جی کو ان لوگوں نے بتایا کہ اس آدمی نے میرے بچے کو گھوڑا گاڑی کی نیچے پچل دیا اب ہم انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں اس بابا جی نے کہا کہ یہ کس سڑک کا ہے اور اس میں سے کچھ یہ کہیں یہ سڑک کا ہے اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں اس لیے میں تمہیں قتل کی جادت نہیں دیتا یہ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں یہ ہمارا قانون نہیں اس اسنا میں میں ان لوگوں سے بھاگ گیا قبرستان کے آخر بھی کونے تک آیا کہ ایک بڑھیا نے مجھے پکڑ لیا سیدھا ان جنات کے گروہوں میں پہنچا دیا انہیں نے میری خوب دھلائی کی ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم انہیں کوہ پاک لے جاتے ہیں وہاں فیصلہ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مجھے قبرستان میں لے گئے ان میں سے ایک نے مجھے زمین پر پٹک کی ہمیں بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ میرے چاہ سے ہم جمع ہیں مانا جانے ایک دوسرے بابا جی نے کہا فیصلہ دیا کہ لوگ مجھے صبح ازان سے پہلے گھر لے آئے اور دھکے دے کر مجھے گھر میں ڈال دیا صبح تقریباً گیارہ بجے میں بیدار ہوا تو گھر سے باہر نکل دیکھا کہ گھر کے قریم لوگ جمع ہیں اور میرا گھوڑا مرا ہوا ہے شدہ کے در سے میرے سر بدل میں تکلیف ہو رہی تھی لوگ کسیم کسیم کی باتیں پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ان کو ہاں ہوں کر کے اپنے گھوڑے کو گھر کے اندر لے آیا گھر میں رکھنے والے گھوڑے کا ٹوٹولا تو دیکھا کہ نو انچ کانٹے اس کے بدل میں گاہ دیئے گئے یہ عجیب کسیم کے کوئی کانٹے تھے جو تقریباً دو سال تک میرے ساتھ پڑے رہے ایک دن میں اپنے بچوں کے ساتھ چھت کرتا میرے دو بچے میرے ساتھ چھت کرتے اچانک ایک چیل میں نے دیکھی اور میرے بچے پر جھپٹی اور اس پنجوں کو اندبا کر چھت سے اوپر لے کر اس کی گردن مروڑ دی اور مجھے دیکھا اور واپس آ کر میری گول میں پھینک دیا اور چلی گئی چند دنوں بعد میرے دوسرے بچوں کو بھی کمرے میں گلہ دبا کر میرے سامنے رات کو قتل کر دیا میں آمین کو دوڑتا رہا بے بور ایک تلکس کی صورت کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی کہ حصنا میں ان ظالم جنات میں میرے تین بچے میرے سامنے قتل کر دیئے میں دیکھتا رہا میرے چار بھوڑوں کو بھی قتل کر دیا اب میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں نخصان اب میرے بچی چھوٹی اور بیوی ہم رہ رہے ہیں ایک دوران ایک سامنے چند تابیس دیئے گھر میں آویزہ کروں ان ظالم جنات کو سزا دیں میں آپ سے یہ مشنا کروں گا یہ کہتے ہوئے میرا دوست جس نے مجھے یہ کہانی سنائی اور روک پڑا اور وہ چل دیا یہ جوٹی کہانی نہیں ہے کسی کتاب کی کہانی نہیں ایک چل کے پھر کے انسان کی کہانی ہے ایندہ درہ سو سمجھ کر کسی پر انزام دیں میرا ممیرہ نمبر 0332 9785548 ہے جنگل خیر شہر کو آٹھ ڈا کھانا جنگل خیر آفیت جب چھن جاتی ہے آفیت جب چھن جاتی ہے پھر ایسے وقتی اچانک ہو جاتے ہیں اس میں اس کا کیا قصور تھا اس کا کوئی قصور نہیں تھا اسے میں کہہ رہا ہوں آفیت چھن جاتی ہے ساری زندگی اللہ جللہ شامل سے آفیت مانگے ہیں لیکن پہلا عشرہ جو رحمت والا ہے یہ آفیت مانگے ہیں اللہ سے آفیت مانگے ہیں کہہ اللہ تو آفیت ہوتا ہے اللہ میرے دل کو میری صبحوں کو میری شاموں کو میری نسلوں میں آفیت آتا اللہ پوری امت میں آفیت ہوتا رات کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھیں اور رات کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگنے کا کچھ انداز اللہ سے لے لیں اور یہ صرف رمضان میں مل سکتا ہے اور کہیں نہیں مل سکتا میری بات یاد رکھئے گا پہلے عشرے کے اندر اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو آفیت دے اللہ تو برکت اتا فرما اللہ مجھے خیر کے ساتھ زندہ رکھ خیر کی موت اتا فرما اور رات کی تنہائیوں میں جب اٹھے سہری کے لیے دس منٹ پہلے اٹھ کے دو نفل پڑھنے کا مز کم کم مز کم اس سے زیادہ پڑھیں مبارک ہیں اور اللہ سے دعا مانگیں ضرور مانگیں ضرور مانگیں اور رمضان میں ایک تحجت کے نفل میں ایک عمل ارز کرتا ہوں بہت عزمودہ عمل ہے بہت مبارک عمل ہے بہت باب برکت عمل ہے اللہ کے فضل سے آج تک جس نے کیا اس کو اللہ پاک نے ضرور اپنے خزانوں سے عطاق ہوئے اس کی ہر مراد پوری ہوئی اس کی ہر مشکل دور ہوئی اس کا ہر مسئلہ حل ہو گیا دورکان نمہ رات کو سہری کے وقت رمضان البارہ کا عمل ارز کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں رات کو سہری کے وقت آپ تحجت کے جتنے بھی نفل پڑھیں بلخص بہت ہی زیادہ ایمان کمزور ہے جسم کمزور ہے یا کسی وجہ سے کوئی کمزوری ہے آپ تحجت کے بہت زیادہ نفل نہیں پڑھ سکتے تو دو نفل توبہ کے پڑھ لیں دو نفل توبہ کے پڑھ لیں اور دو نفل توبہ کے پڑھ کے اللہم اینی زلمت و نفسی فاکھر لی بس یہ ایک مختصر سا لفظ ہے آپ دو تین دفعہ دور آئیں گے تو یاد ہو جائے یہ پڑھنے کے بعد جب آپ پڑھیں دو نفل پڑھیں توبہ کی نیت کے اور دو نفل توبہ کی نیت کے پڑھنے کے بعد اسے اگر وقت ہو تو چالیس دفعہ پڑھ لیں اگر وقت ہو ایک سو اکیس دفعہ پڑھ لیں اصل اس کا عمل ہے تین سو تیرہ دفعہ آپ کے پاس جتنا وقت ہو یعنی ایک بندہ کہتا ہے جو میں تین سو تیرہ دفعہ باقی نہیں سا تو سیری کا وقت وظیفہ کرتے کرتے سیری نہ کھاتا کہ نہیں سیری کھانی ہے پوری کھانی سیری کھانی ہے آپ کے پاس وقت ہو اسے چالیس دفعہ پڑھیں اللہمینی ظلمت نفسی حق بس ہوں ایسے جس طرح صلاة و توبہ پڑھیں دو رکعہ نماز نسل صلاة و توبہ اور صلاة و توبہ پڑھتے ہوئے یہ تصبر ہو یہ اندر کا بمان اور خیال ہو میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں سب سے بڑا مجرم ہوں سارے جرائم کر کے میں نے ہم دو نسل پڑھیں ہیں اس لیے کہ تم مجھے معاف کر دیں اس کے بعد پھر اتحیات میں یا جس حالت میں بیٹھ کے اس تصویر کو پڑھیں چالیس دفعہ پڑھیں لیکن چالیس دفعہ پڑھتے ہوئے یہ تصور بہت زیادہ ہو سب تصور اللہمینی ظلمت نفسی بھرلی اس کا عشقانہ ترجمہ یہ ہے ساری دنیا کے میں جرائم کر کے آپ سے یہ پاس آیا ہوں من بک من بھی کالا ہے تن بھی کالا ہے کالا وہ کالا ہے من بھی کالا اور تن بھی کالا اے لیے ساری دنیا کے جرائم کر کے میں تیرے پاس آیا ہوں فاغ پڑھ لی اللہمینی ظلمت نفسی فاغ پڑھ لی آپ کو معاف کر دیں تیرے بغیر ہے میرا کوئی نہیں ہاں گردار صاحب تھے سوٹ ہو گئے ایک دیہاتی آدمی ان کے بیٹے نے مجھے بتائی ہاتھ میں چھوٹا سا گھی کا ڈبا لیا ہوا اور بغل میں مرگی اور گنے جہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کارٹ کے وہ وہ کہتا تھا دروازے کے باہر بیٹھا رہتا تھا جب میرا آپا آتا تھا تو گردار کا کوئی تام تھا اس بشارے کا زمین کے ساتھ کوئی مال کا گردار جب میرا آپا آتا تھا تو ان کے پاؤں پڑھ کے یہ ساری چیزیں رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کتہ ہاں بھانسہ دیکھا گل اور ہاں کانسہ دیکھا یہ لگزوں کی حقیقت کو سنجھے میں کتہ ہوں بھانسہ رہوں گا اور کتے کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا پلہ ہوتے کہتے ہیں وہ کانکتے ہیں کانک کرتا ہے کہ میں ہوں ہوں بیٹھا رہوں گا کانک کرتے تیری مہربانی نہ کرتے میں تو یہ تھوڑا سا تیری یہ تحفہ لائے میں سوچے لگا کہ وہ گردار جو ہے زمین کی زمین کی ترتیب کے لیے نوٹوں کی بوریاں لیتا تھا نوٹوں کی بوریاں لیتا تھا لیکن اس کے پاس پچارے کربانس ملگی تھی اور پچاروں کو دھار پچھوں کو گھی نہیں کھلاتا ہوگا اس کے لیے گھی کٹھا کرتا ہوگا ساری چیزیں اس کے لفظوں کے اندر جو آجزی ہے وہ ہے وہ کیا ہے اللہمینی زلم تو نفسی خارج ہے لفظوں کی آجزیں لفظوں کی آجزیں پہلے دور کا نماز نقل پڑھ پھر تو چالیس دفعہ یا ایک سو اکیس دفعہ یا تیر سو تیرہ دفعہ اولا پھر ساتھ افدرود ابراہیمی یہ تو پڑھ اور پڑھتے ہوئے یہ کہتی ہے اس کے دنیا کے سب سے بڑا مجرم من کالا تن کالا من کالا بس اب تیرے پاس آیا ہوں تیرے علاوہ میرا ہے اور کون اور کس کے پاس جاؤں اپنی مشکل اپنا مقصد اپنی پریشانی کوئی بھی ہے کوئی بھی ہے اس کا تعلق آسمان والے سے ہے اس کا تعلق زمین سے ہے اس کا تعلق عرش سے ہے فرش سے ہے دنیا کی کوئی مشکل ہے اس کا تصور کر کے جو شخص یہ پڑھے رمضان کی رات میں میں نے آسان شاہ سام کی بیان کر دی چالیس دفعہ پڑھنے میں کون سبات لگتا ہے اللہ پاک جن کو جلدی اٹھنے کی توفیق دیتے ہیں وہ ایک سو ایسی دفعہ پڑھ لیں اللہ پاک اس سے زیادہ جلدی اٹھنے کی توفیق دیتے ہیں وہ تین سو تیرہ دفعہ پڑھ لیں اولا کا دروشی ہے لیکن اچیز ہے اور بات میری پھر وہی آگئی کہ پڑھتے ہوئے ہمارا جو ہے سن لیں یہ سائل ہوتے ہیں سائل یہ آپ کے چورہوں پہ سائل کھڑے ہوتے ہیں چورہوں پہ سائل کھڑے ہوتے ہیں ان کا من تن جس آنکھیں دل ہر جی سوالی ہوتا ہے قبیل سے ماننا سکھا کریں قبیل سے ماننا سکھا کریں ان کا ہاتھ سوالی نہیں ہوتا ان کے لفظ سوالی نہیں ہوتے ان کا لہجہ بھی سوالی ہوتا ہے ان کی آنکھیں بھی سوالی ہوتی ہیں ان کا جسم بھی سوالی ہوتا ہے ان کا لباس بھی سوالی ہوتا ہے ان کا جوتا بھی سوالی ہوتا ہے ان کے کپڑے بھی سوالی ہوتے ہیں اللہ والے میرا من من میرا تن تن جب اس کریم کے لئے سوالی بن جائے گا اللہ کی قسم داکہ خیرات دیں گے وہ کریم خیرات دیتا ہے تجھے ماننا نہ آیا اسے صدع دینا آیا تو ماننے میں کمی کرتا ہے لیکن وہ کریم صدع دیتا ہے یہ لفظ جو ہے یہ اللہ سے ماننے کے اصل بسلہ یہ ہے یہ لفظ نہیں ہے یہ اعتراف جرم ہے یہ اعتراف جرم ہے اور خاکر کا اصول ہے جو مجرم جرم کا اعتراف کر لے یا تو اس کو معافی مل جاتی ہے یا اس کی سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے ہے حقیقت ہے کیا مان گیا ایک ہے لفظوں سے مان گیا مو سے بھی کہہ رہا جسم سے بھی کہہ رہا تم سے بھی کہہ رہا مان سے بھی کہہ رہا اپنی جسم کی کہہیات کے ساتھ بھی کہہ رہا اور اندر مدامت اتنی زیادہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ کہ اندر کا من من روہ روہ آنگ آنگ ہر ہر باغ باغ کہتے ہیں میں مجرم ہوں میں کالا ہوں میں مقالا ہوں اے اللہ بس اب بتا اور کس کے در پہ جاؤں تیری سوا کون ہے کس سے مانگو کس کے پہ جاؤں اور کس سے کہوں یہ ہے لفظوں کی حقیقت جو جتنا ڈوب کے پڑے گا سن لو جو جتنا ڈوب کے پڑے گا اتنا اس کو اللہ جللہ شاملوں کی طرف سے اتائیں اتنا زیادہ واقع مقال نہیں یہ اتنا ڈوب کے پڑے گا مشکل آسان چالیس دفعہ پڑھ لیں ایک سو ایتکیس دفعہ پڑھ لیں تین سو تیرہ دفعہ پڑھ لیں جس طرح سہولت ہو لیکن ایک بات بتا دو ایک بندہ چالیس دفعہ پڑھتا ہے ڈوب کے گڑ گڑا کے بھکاری بن کے ایک پنتہ تین سو تیرہ دفعہ جس پہ دانیں گر رہے ہیں وہ چالیس دفعہ والا ٹھیک ہے میں نے کہا اللہ والی کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک مزرگ سے اللہ والی مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں آئے مغرب کی نماز پڑھیں مغرب کی نماز پڑھ کے ایک بندے نے حضرت نے جو ہے دو سنتے پڑھی اس کے بعد ہم چلے آئے نہیں ہم بیٹھ گئے حضرت میں نے کچھ مسائل کچھ باتیں پوچھنی تھی ایک بندہ ساکھ کھڑا تو اس نے بیس رکاب نماز نفل اوابین پڑھی لیکن جس انداز سے پڑھی مجھ سے فرمانے لگے اس سے بہتر تھا دو سنتے پڑھ لی تھی دو نفل پڑھ کے باقی دو نفل اور پڑھ لیتا اوابین بیش کی ہو جاتا لیکن اس نے یہ نماز کو ضرور کیا ہے اس طرح نہ کرتا اسے بہتر تھا چھے پڑھ لیتا بیس میں پڑھتا میں آپ کی خدمت میں جو حس کر رہا ہوں ایک ہے دعا کا کرنا ایک ہے دعا کا ماننا دعا کا پڑھنا اور دعا کے ماننے میں بڑا فرق ہے دعا پڑھنا اور دعا ماننا بڑا فرق ہے اگر تسبیح پڑھنی ہے اگر تسبیح پڑھنی ہے تو پھر تسبیح ایسا کریں کہ وہ صرف چالیس دفعہ پڑھنے پڑھنی ہے تو تین سو تیرہ دفعہ پڑھنے اور ماننا ہے تو چالیس دفعہ پڑھنے اور کتنے خوش قسمت انسان ہیں جو تین سو تیرہ دفعہ بھی پڑھے اور مانگے بھی صحیح وہ صرف فست آگیا ایک ایک بول پہ اللہ کی رحمت مدوجہ ہو جاتی ایک ایک بول اللہم اینی ظلم تنفسی فکر اور مہتسین نے لکھا ہے لے جرز اللہم جو ہے نا اللہم جو ہے اللہم آپ پسکر دیکھیں مسنون دعاؤں کے ساتھ اللہم آپ کا ہے اللہم بسم کاموت و آفیہ اور کونسی دعاؤں ہیں اللہم اینی اصالو قائلمن ناپیان مرسک اتماسیان وشفاء من کل لائم اور بھی اللہم جو ہے اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہم لفظ اسم آسا ہے اس سے اللہم کے ساتھ جو دعا پڑھی جائے گی وہ قبول ہوگی قبول ہوگی قبول ہوگی اس کی قبولیت میں شک ہے یہ تو ہو گیا سینی کا عمل ایک اس تاری کا عمل بتا تم بڑا جوز لیکن اس تاری کا عمل مجھ سے کچھ شیخ پوچھے ایسے نا اگر کچھ شیخ شیخ بیٹھا ہے شیخ جیسے بیٹھے ہاتھ کھڑے کریں شیخ بیٹھے اب ہاتھ کھڑے نہیں کرتے بیٹھے بہت سارے ہیں اور لوگوں نے شیخوں کے بارے میں پتہ نہیں کتنی مثالیں بنائی ہوئی ہیں اور میں کہتا ہوں شیخ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہوتا ایک چیز آپ کی حدمت میں اثر ہو پچھلے رمضان میں میں نے اس عمل کو ایک اور انگاز سرس کیا اب آپ کو ایک مختصر بتا دیتا ہوں مختصر تیسی افتار کے وقت کچھ وقت مل جاتا ہے افتار کے وقت کچھ وقت مل جاتا ہے تھوڑا سا دس منٹ پندرہ منٹ ہو جاتے ہیں افتار کے ایک آیت ہے چھوٹی سی صورت مائدہ کی ہے یہ چھوٹی سی آیت ہے یاد نہیں ہے تو کازز پہ خوشتڑ کر آکھے سامنے رکھ لیں یاد کر لیں صرف یاد دفعہ پڑھنی ہے کتن دفعہ گیا ہمارے آپ صاحب بیٹھے ہیں عمرہ کر کے آئے ہیں ایک سفر میں تھے میں نے کہا آپ صاحب یہ آیت ایسی ہے اس کو پڑھ کے آسمان کے فون کو مار رہے ہیں جو مانگے ملتا ہے تو میں نے کہا آپ مانگو سوچ سوچ کے کہنے لیں کہ دیسی مرگ چاہیے پکا ہو دیسی مرگ میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ دے گا پڑھ کے ہاتھ ساکھ ہیں اب گاڑی میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے جو ہے وہ غالبان علی جو ہے وہ ہماری گاڑی گرائنٹ کر رہا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وہ آیت پڑھی اور آسمان کی طرح اللہ سے حس کر دیا اور مجھے بھول گیا دو تین دن کے بعد ہم سفر میں واپس ہوئے تو میں نے کہا ہاں صاحب کیا بنا کہہ رہے جی بہترین مرگ کھایا اور ٹھیکا کے کھایا اور دیسی مرگ کھایا ہاں جی کھایا تھا ہاں کھایا تھا بیٹھے ہیں آپ صاحب کہنے کے کھایا تھا یہ تو اس عمل کی خاص طاقت ہے آپ جس وقت بھی جس وقت بھی چاہیں یہ نیتر سے اجازت ہے جس وقت بھی چاہیں اس میں ایک خاتون کہنے لگی مشاری کہنے لگی ہمارے ہاں غربت ہے تنگ دستی ہے تو غربت اور تنگ دستی ہے بہت زیادہ بعض چیزیں کھانے کو دل ترستہ رہتا ہے میں نے کہا کس چیز کے کھانے کہنے لگا بریانی کے کھانے کیونکہ عورتوں کا دل اللہ پاک نے چاول کے ساتھ لگایا آپ پتہ نہیں جنت میں چاول ملے نہ ملے اس پہلیں بعد وقت پریشان ہوتا تو مٹاپے کا فکر بھی بہت ہوتا ہے اور چاول بھی نہیں چھوڑنا تو کہنے لگا بریانی کھانے میں نے کہا بریانی دے گا اللہ پاک میں نے کہا بریانی کھانے کون سی چاہیے جس میں گوشت غالب ہو یا مغلوب ہو کہنے لگے گوشت غالب ہو نہیں یہ آیت ہے روضانہ پڑھ کے اللہ سے حرص کر دیا تو تو گیارہ دفعہ کہ اللہم ربنا اندلالینا معیدتا من السماع یہ آیت جو میں نے حرص کی ہے مرزکنا مانتا خیر و رازے کین تک چھوڑی سی آیت ہے سورت مائدہ کی ہے آیت نمبر رکو نمبر ہے کسی کو پاس ایک سو چودہ نمبر آیا سورت مائدہ کی ایک سو چودہ نمبر آیا اچھا یہ پڑھ لیا اور کچھ سر سے کے بعد وہ اللہ کی ریکھ بندی آئی اپنی بہت سری بچیاں بھی ساتھ تھی بچے بھی ساتھ تھے کہنے لگے تھی اللہ پاک نے ایسی بریانی کھلائی سب نے کھائی اور خوب جی بھر کے کھائی مجھ سے پوشن رہی کوئی اور چیز مانگنی ہو تو مل سکتی ہے ڈرکے 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 میں نے کہا ڈرنا کیوں ہے اس قریب کے خزانے میں کمی ہے ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو اللہ نے ہمیں قرآن میں سب کچھ دیا اللہ بھالو قرآن میں سب کچھ ہے ہم لینے والے نہیں ہیں قرآن میں سب کچھ ہے ہم لینے والے نہیں ہیں افطار کے وقت کیونکہ رسک ملتا ہے اور رسک بڑھتا ہے افطار کے وقت رسک ملتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے افطار کے وقت آپ کو افطاری سے پہلے یا افطاری کے دوران باز رسکت نصہ نصی کا وقت ہوتا ہے افطار آپ کو اپنے واقعہ سنا ہوں میں میٹرک میں پڑھتا تھا غالی میں ہمارے جاننے والے تھے ان کی میں بستی میں گیا تو افطار کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کھیر رکھی کھیر پکیوی ایسی تھی کہ چاول الیادہ اور بودھ الیادہ انگلی سے چمچ ٹھے نہیں انگلی ڈالتے ہیں تو انگلی پہ چاول آتا تھا تو ٹھوٹ نہیں آتا تھا اب میں نے سوچا کیا کر بار بار اسرار بھی کریں حقیم صاحب کھیر کھائیں آپ کھیر کھائیں اور چمچ بھی نہیں کھا اور کھیر بھی پراتوں میں پراتوں سے لگائے کیسے ممکن پیالیاں جو رکھی تھی نا یہ چائے والی پیالیاں ہوتے ہیں ان میں خجوریں رکھی تھی وہ تو خالی ہو چکی تھی میں نے اٹھا کے پیالی سے کھیر پینا شروع کر دیا ایک بابا ساتھ بیٹھا ہوتا مجھے منام بھی یاد ہے بابا محمد علی اس نے دیکھا میرے دیکھا دیکھیں اور دونوں نے پیالیاں اٹھا لی اور بابے کے پاس کوشنی تھا وہ دور گیا پتیلی کے اندر لکڑی والی دوئی پڑی یہ باقی ہے مجھے آج بھی یاد ہے اس نے پتیلی میں لکڑی والی دوئی سے کیونکہ معاملہ اس وقت نفسہ نفسی کا ہوتا ہے وہ ٹوئی سے کھانا شروع کر دیا میں گیا منڈی باؤدین میں منڈی باؤدین سے ساتھ قادرہ بات قادرہ بات سے آگیا میہوال برانچہ افتاری ہو رہی تھی میں نے کہا میں پانی پیلاؤں گا کھانا میں کھلاؤں گا تو میں پانی پیلارہا تھا افتاری کا وقت وہاں بابا جی ہے کھانے پینے کے بڑے ماسٹر ہے اکھائیس کنوں بغیر کھل کے کے ساتھ شرط ہے یہ بابا جی کھا جائیں گے بابا جی کھا گئے آدھا کلو تین پا برفی لے آئے شاہ پر سمیت کھانی ہے انہیں کے کھا جائیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں اب بھی الحمدللہ وہ ہیں بڑے نیت درویش ہیں تو وہ ایک ایک بچا جایا ایک بچا روٹی کے اوپر سالن رکھ کے آیا وہ وہ اس داری میں بیٹھ کے کھا رہا تھا گھر سے روٹی لے آیا اس کے اوپر سالن رکھا ہوا تھا میں اوپر کھڑا پانی پھلا رہا تو بچے لے نا مجھ سے پانی مانگا جب اس نے پانی ہاں سے روٹی رکھی نا تو بابا جی کے لفظیں کہا جات کا میں نے مہم کھوا جاتک کہتے ہیں بچے کو وہ بابا جی نے بچے کی روٹی اٹھا کے کھانا شروع کر دیا بچہ شک کر کے یوں مو دیکھ رہا اور مجھے عجیب ترس آیا بچے تھے یا اللہ کیا بات تھوڑی دیر کے بعد بابا جی کو ان کا نام بابا بوٹا ہے بابا جی کو جو ہے وہ پیاس لگی مجھے کہنے لگا اے سونا سرکار ذرا پانی دینا میں نے جب پانی دیانا تو انہوں نے روٹی رکھی بچہ روٹی لے کے بات جا بچہ روٹی لے کے بات جا بچہ روٹی لے کے بات جا تو اس داری کا وقت تو پینا تو اس وقت ہی ہمیں اللہ کی ذات کی طرح متوجہ کرنا چاہیے یہ چند واقعات میں نے دانستہ آپ کو سنائیں کہ اس وقت میں نے تو پیاری لے کے کھانی شروع کر دیا وہ ڈوئی لے آیا اور بابے بوٹے نے اس کی روٹی چھیل دیا وہ روٹی لے کے بات جا اس وقت کیا کرنا ہے میں آپ کے رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ سارے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے رمضان کی سہری قیمتی بن جائے دیکھیں میں نے سہری سے پہلے آپ کا عمل رتایا سہری سے پہلے تحجب کا عمل ہے اور دو نفل توبہ کے پڑھنے ہیں توبہ کے بعد دعا بتائیے یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں اچھا سہری کے دوران عرض کیا کہ اللہ جللہ شانہوں سے باتیں کرتے رہے بلکہ ہماری بہنیں جتنی بھی ہیں ان کو اگر تحجب کا وقت وعد وقت نہیں ملتا یہ سہری کے پکاتے ہوئے اللہ سے باتیں کرتے رہے یہ پکاتے ہوئے بڑا مقبولیت کا وقت بڑا قبولیت کا وقت بڑا محبوبیت کا وقت ہوتا ہے فرشتے آسمان دنیا میں لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں ان کی دعاوں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے موں چوم رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی محبت کے طرف متوجہ ہوتے دیکھ کے فقر کر رہے ہوتے ہیں یہ جو اماری بہنیں ہیں یہ سہری پکاتے ہوئے خدمت کرتے ہوئے اللہ جللہ شانہوں سے باتیں کرتے رہے اللہ سے باتیں کرتے رہے ذکر کرتے رہے تصویحات کرتی رہے اور اللہ سے اپنی زمان میں باتیں کرتی رہیں مجھے باتوں سے ایک بات یاد آیا کہنے لگا کہ آپ نے جو باتوں والا درس کہا تھا وہ مجھے بڑا فیدہ ہوا ایک بندہ کہنے لگا کہنے لگا مجھے فیدہ یہ ہوا میری بی بی کی عادت ہے تھوڑی سی کوئی بات ہوتی نا تو پھر ان باتوں کو دوراتے ہوئے کر 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 کی رہتی ہے کہنے لگا وہ اب کر 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 کرتی ہے لیکن اللہ سے کرتی ہے کہنے لگا آپ کو وہ درس جو باتوں والا تھا نا میں نے ایک درس ارس کیا تھا آپ کی خدمت میں شاید کچھ آپ نے سنا ہو جو پورا درس کسی کسی موضوع کے تھا کہ اللہ جلدہ شام ہوں سے چلتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اللہ سے باتیں کر اور کہنے لگا مجھے فیدہ بہت ہوا کہ میری بی بی آپ وہ باتیں اللہ سے کرتی ہے کہنے لگا جب اللہ سے کرتی ہے بچوں کو مارنی پڑتی گھر کے برطن نہیں پھورتے علماریاں تھا 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 نہیں ہوتی اس سے مجھے کہنے لگے بڑا خیدہ ہوا کہنے لگے فقط آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں مجھے ویسے حمد نہیں پڑتی آپ کے بعد درس آنے کی لیکن کہنے لگا میں اس بندے سے ملنا ہوں اس نے یہ گر بتا رہا ہے دوسری تبدیل میں نے یہ آپ کی حدمت میں عرض کی کہ کھانے کے دوران یا ہماری بہنیں کھانا پکاتے ہوئے ایک حدمت کرتے ہوئے جلدہ شانوں سے باتیں پکتے ہے یہ عرض کیا اب جو افتاری کے مع Laurent کی میں نے درخواست کی ہے کہ افتاری کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں اس دار کا کھانا کھاتے ہوئے اللہ سے باتیں کرنی ہیں اللہ کو عرض کرتا ہے اللہ سے پریادیں کرنی ہیں اللہ کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرنی ہیں اللہ کے سامنے اپنی مسائل اور مشکلات پیش کرنی ہیں اور ایک جو آیت ہے نا یہ جو میں نے سورَتِ معایدہ کی ایک آیت نمبر ایک سو چودہ جو عرض کی ہے اول آخر ایک دفعہ دروشی پڑھنے اسی طرح جو میں نے رب دینی ظلمت نفسی فاق پھر لے اس کے سامنے بھی اول آخر ایک دفعہ تین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ دروشی پڑھنے یہتنا وقت تو اس کے مطابق دروشی پڑھنے اس کو گیارہ دفعہ پڑھنے صرف گیارہ دفعہ اور پڑھ کے اللہ فاق جللہ شانوں سے حس کریں اللہ میرے اور میری نسلوں کے لئے اور پوری امت کے لئے ایسا وسیر دسترخان صدا کا آپ یقین جانئے ایسا دسترخان تین شان سال پہلی بھی بات ہے پانچ سال ہو گئے ہیں ایک سال میرے پاس ہے کہنے لگے کہ خاص رمضان میں میرے اوپر تنگ دستی کا دور ہو اور یہ واقعات میں نے خود سنے ہیں کئی لوگوں کے دیکھیں یعنی ان کے اوپر تنگ دستی رمضان میں زیادہ ہو جائے کیونکہ آپ کو بھی کسی کا سننے کا موقع ملا ہے ایسا واقعات ہے تنگ دستی میرے پاس دکھی لوگ آتے ہیں کیس آتے ہیں مجھے کہنے لگے یہ میرے پاس حال ہوتا ہے اب رمضان آرہا ہے میں ڈر رہا ہوں یہ میرے پر تنگ دستی آئے گی بہت زیادہ آئے گی تو میں نے اس سے حرم کیا کہ ایک تو رمضان میں یہ رمضان کی برکت کی تھیلی والا میں نے عمل اسے بتا دیا تھا جو میں نے رسالے میں لکھا ہے اور اللہ کا فضل ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ کرنے کا احتمام کر رہے ہیں اور لیا ہے ایک تو یہ میں نے ارز کر دیا دوسرا کو نفل میں نے ارز کیا جو آپ کی خدمت میں اللہ میں نے ظلم تو نفسی فکر لی والے یہ ارز کر دیا میں نے کہا جی چاہے چالیس دفعہ ایک سو اکیس دفعہ تین سو تیرہ دفعہ ان میں جو تعداد تیرے لیے سہولت ہو جس میں تمجھو ہو دیہان ہو تبجھو اللہ ہو وہ تو عمل کر لے اور پیزا میں نے ان سے ارز کیا کہ یہ صورت مائدہ کی آیت جو ہے نا سیری افتاری کے وقت سب گھر والے اس کا احتمام کر یاد نہیں ہے لکھ کے پوچٹیڈ کاغذ کر کے اسے لیمینیشن کر کے جیم میں ڈال دیں شنافتی کارٹ کی طرح کارڈ دے کے اس کو دیکھ کے پڑھ لیا گیارہ دفعہ پڑھنے میں کونسا وقت لگتا ہے یہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا ایک ٹھیلی والا عمل جو میں نے اسی سال اس راز کا انکشاف کیا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے کہ زندگی خبر نہیں میر آباب جمع ہیں درد دل کہلے میر آباب جمع ہیں درد دل کہلے پھر التفاہ دل دوستہ نہ رہے اب تچلتے ہیں مائے خانے سے میر پھر ملے گے گھر خدا لیا پتہ نہیں زندگی کی خبر نہیں جو سینے میں ہے وہ اللہ کے بندوں کو لٹا دو قبر میں لے جا کے کیا کریں گے تو میں نے اس سے یہ عز کیا میں نے کہا گیارہ دفاہ پہ یہ عمل گھر کا ہر خط اس تاریخ کے وقت پڑھیں اللہ جللہ شانو ہو انشاءاللہ تیرا ہر رمضان خوشحال بلکہ اس رمضان کی برکت سے تیرا ہر دسترخان خوشحال ہو ہر دسترخان خوشحال ہو رمضان کی برکت سے تیرا ہر دسترخان خوشحال ہو آپ یقین جانئے رب کی شانِ قریمی اللہ کے نام میں برکت اللہ کے کلام میں برکت ان شعاتوں میں برکت ان قبولیت کی بھڑیوں میں برکت روزے کے ساتھ قبولیت کے وعدے روزے دار کے ساتھ قبولیت کے وعدے روزے دار کی آمین پہ فرشتِ آمین کہیں حدیث میں آتا ہے وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں رب کی شانِ قریمی وہ کہنے لگا جی بس وہ رمضان تھا اس کے بعد میرے پر کوئی رمضان ایسا نہیں آیا جس میں مجاہدے اور مشکتیں ہوں مجاہدی ہوں اور مشکتیں ہوں اور کہنے لگے آپ کو میں افطار کراتا ہوں اور اب تو میں اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیتا ہوں تو یہ آیت ملکہ سے آپ سب کو حدیعہ ہے اجازت ہے وہ نقل بھی جو میں نے آپ خیاض کیا اور یہ آیت بھی آپ کو بھی اجازت آپ جس کو دیں ان کو بھی اجازت اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ اور مخلوق خدا تک خیر کے راستے عام کرو ایک اور بات وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ والو یہ جو افطار پارٹی ہے نا ان سے مچنے کی کوشش کر نماز مغرب تو ایسی نقد میں چلی جاتی ہے نماز مغرب تو نقد میں چلی جاتی ہے اور گزرا افطار پارٹیوں کے نام پہ جو نام نمود اور شہرہ اس کا جو نقصان ہوتا ہے افطار پارٹیوں میں نماز فیصد بے روزہ دار ہوتے ہیں اور دس فیصد روزہ دار ہوتے ہیں کوشش کریں کوشش کریں اگر آپ نے افطار کرانا ہے ضرور کریں نادار لوگوں کو غریب لوگوں کو جن کو کوئی پوچھتا نہیں ابھی سے روزہ داروں کے باہر میں سوچیں کون ایسے ہیں جن کے روزے سکھی گزر جائیں ان کے گھر کی ان کی ضروریات زندگی کو میں چانچوں پرکوں پڑھوں ان کے روزے سکھی گزر جائیں ان کو میں روزے رکھوا دوں ایسے ضرورت مند ایسے غرض مند ایسے بیچینوں پریشان ایسے لوگ جو مفلس ہوں پریشان ان کو میں سوچوں اور میں روزہ افطار کراؤں میں افطار کرانے سے منع نہیں کر رہا اللہ والے میں افطار پارٹیوں سے منع کر رہا ہوں جن کے پیچھے نمود و نمیج جن کے پیچھے اس نے اتنے کھانے دیئے میں نے اتنے کھانے دینے ہیں اور کھانے کھائے نہیں جاتے چیزیں ضائع ہوئی بہت زیادہ ضائع ہوئی اس کا مبال ہے اس کا مقصان ہے سون پہ پیسے اٹھا کے افطار پارٹیاں رسک مشکوب کے ساتھ افطار پارٹیاں میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں ہر سال عرض کرتا ہوں مجھے بعض لوگ ایسے ملتے ہیں اور اللہ کے خضل سے مجھ سے پوچھتے ہیں تمہاں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر تیرا رسک مشکوک ہے تو کسی سے پیسے ادھار لے کہ اس سے روزے رکھ ایسے بندے سے ادھار لے جس کا رسک مشکوک نہ ہو جس کا رسک پاکیزہ ہو اس بندے سے ادھار لے جس کا رسک پاکیزہ ہو اس بندے سے ادھار لے اور اس کو پھر اپنے اس رسک سے بشک ادھار لوٹا دے لیکن پاکیزہ رسک کے ساتھ روزے رکھ اور وہ بھی استقفار کے ساتھ ندامت کے ساتھ پاکیزہ رسک کے ساتھ روزے رکھ کہ اللہ رسک پاکیزہ پاکیزہ، اس کا جذبہ پاکیزہ، اللہ اس رزق کا کھانا پاکیزہ، رزق میں آنکھیں پاکیزہ، زبان پاکیزہ، بول پاکیزہ، جذبہ پاکیزہ، کان پاکیزہ، میری قدم پاکیزہ، میری صبح شام پاکیزہ، میری سحری پاکیزہ، میری اختار پاکیزہ، اس رزق کے ساتھ اختار کریں اس رزق کے ساتھ کھائیں اور عمضان کی آخری دس راتیں ان کی حرمت ان کی برکت ان کی رحمت ان کا فیض اور ان کا کرم آپ جانتے نہیں جانتے اور عمضان کی آخری دس راتیں شاپنگ میں لگ جائیں اوہ کتنا افصان ہو گیا کتنا افصان ہو گیا جس کی ایک اد رات کو اللہ جللہ شانہ نے احدیث میں اپنے حبیب کی زبان سے بیان کیا اور جس کی رات کو قرآن پاک میں صورت قدر کے نام سے اللہ نے واسع کر دیا ایک اد رات ہماری شاپنگ میں گزر گئی اور بناو سگار کے بنانے میں گزر گئی اور توف تحف دینے میں گزر گئی اور زندگی کے ان چونچنوں میں گزر گئی اور رات فریاد کرتی رہی آؤ میں موجود ہوں کوئی سے مانگنے والا کوئی فریادیں لے کے کوئی بخشش کوئی ضرورت کوئی غام کوئی دکھ ہمیں احساسی نہ ہو تو راتوں کا ان راتوں کی قدردانی کریں ان راتوں کی قدردانی کریں رمضان کی پہلی رات رمضان کی آخری رات ہر رات کی قدردانی کریں اور رمضان کی آخری رات لیلت الجائزہ ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے گوار بجنے لگتے ہیں جنت کے پتوں سے موسیقی کی آوازیں آتی ہیں جنت کے اندر روشنیاں اور چراغاں ہوتی ہیں بھورے پریشان یا اللہ کون چی راہ فرمایا آج روزے دار کی عید ہے اس نے مجھے راضی کیا میں اس کو راضی کروں اللہ والو وہ رمضان نہ ہو جو بد دعائیں دیتا ہوا جائے رمضان حدیث میں حدیث کی بات کر رہا ہوں میں اپنے طرح سے نہیں کر رہا وہاں رمضان جب جاتا ہے اللہ کے ہاں جا کے سوالی بنتا ہے میں بندے نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا رمضان دعائیں دیتا ہوا جاتا ہے رمضان بد دعائیں بھی دیتا ہے اس لے کہتا ہوں قرآن پاک سے استخدار کرنا قرآن پاک سے ندامت کرنا اور قرآن پاک سے معافی مانگیں کہ میں نے اے قرآن تیرے ساتھ بڑی جہا کی اے قرآن نے تیرے ساتھ تجھے بھول گیا اب رمضان ہے تجھے خاف لگایا ہے اب میں تجھے وعدہ کرتا ہوں کہ پورا رمضان میں تجھے چھوے بغیر تجھے پڑھے بغیر میں زندگی کے دن رات نہیں گزاروں گا اللہ والو ان رمضان کی راتوں سے بھی جفا نہ کریں وقا کریں ان رمضان کی راتوں کے ساتھ بھی اہد و پیمان کریں ان رمضان کی راتوں کے ساتھ بھی ہم اور دنوں کے ساتھ بھی اور خاص طور پر آخری عشرے کی راتیں جس طرح ذل حج کی آخری عشرے کی پہلا عشرہ جو ہے وَالْفَجْرِ وَلَا يَعْلِمْ عشر قسمیں کھائیں وہ پہلا عشرہ جس میں حج ہوتا ہے یہ آخری عشرہ رمضان نبارک کا اس آخری عشرے کے اندر میرے دوستوں اللہ والو میں ساتھ خاص طور پر میری بہنیں سن رہی ہیں ان سے خاص طور پر آخر میری آواز دنیا کی جہاں جہاں بھی اس ملک میں سنی جا رہی ہے ان سے ارز کرتا ہوں کہ اپنے رمضان کو اپنے رمضان کو ان لمحات کو ان بازاروں میں ان شاپوں میں ان چیزوں میں نہ گزاریں پچھلے رمضان میں ایک ساتھ آج آتے تھے میرے پر میں نے کہا آپ کی تو دکان جوتوں کی ہے اور ساتھ منیاری کی ہے منہاری کی ہے جس میں بندہ من ہار جاتا ہے منیاری نہیں ہوتی منہاری ہوتی تمام کی دکان تو منہاری کی بھی ہے اور کپڑے جوتوں کی اس لئے کے لئے میں نے اللہ سے ارز کیا ہوا کہ الہی جو روزی تُو نے مجھے دینی ہے مغرب سے پہلے پہلے چاہے وہ پہلا عشرہ ہے یا آخری عشرہ ہے یا عید کی شاپنگ ہے کچھ نہیں ہے میں نے ارز سے ارز کیا الہی جو تُو نے دینی ہے میں نے تُو تیرے نام کی برکہ سے لینا ہے باقی ببات تسلی سے بیٹھ کے میں نے دعا بھی کرنی ہے اور تسلی سے میں نے تراوی بھی پڑھنی ہے اور تب اس تسلی سے تجھے میں نے تُو سے باتیں بھی کرنی ہے الہی میں ان چیزوں میں نہیں ہے تیرے لیے سیزن نا ہونا برابر ہے سیزن آ کے تو سارا مال ریہ کرا دے تو سب ختم کرا دے تو اس چیز پہ قادر ہے تو قادر ہے تو قادر ہے میں نے تو اللہ سے معاملہ کیا کہا کہ اللہ سے معاملہ کیا اللہ نے مجھے امتحان میں مطلع نہیں کیا اللہ نے میرے ساتھ آفیت کا معاملہ کیا وہ ایسا کریم ہے کہ مجھے روزی دے دیتا اٹھبان کمر کیوں درتا ہے اٹھبان کمر کیوں درتا ہے پھر دیت خدا کیا کرتا ہے پھر دیت خدا کیا کرتا ہے رمضان کا پہلا عشرہ رمضان کا آخری عشرہ رمضان کا پہلا دن رمضان کا آخری دن اور یاد رکھنا عید کی رات اور عید کا دن بڑا مبارک اور بڑا خطرنا بڑا مبارک اور بڑا حساس بڑا خطر والا بڑا حساس یہ شیطان سارے مہینے کی نیکیاں تری ایک رات میں تری زائنہ کرا دے یہ سارے مہینے کے مجاہدے قربانیاں یہ گربی کے روزے یہ تپش اور دھوپ کے روزے یہ لوگ کے دھوپے روزے اور پیاس کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک رات اور عید کی صبح میں تری زائنہ کرا دے بڑا حساس معاملہ بڑا حساس معاملہ سوال کے جلنا ایک ونم سے میں نے لگا میرے نوٹوں کے حارن کا کاروبار تھا میں کراچی کے سٹیٹمنٹ سے نئے نوٹ لے کے بڑا بیگ بھر کے آ رہا تھا اب تھگوں کو پتہ چل گیا اب وہ میری بوگی میں چکر لگائے میری چھٹی حس کہے کہ کچھ ہے کہنے لگے میں نوٹوں کے بیگ کے اوپر بیٹھا رہا بیٹھا رہا اور مجھے بعد نے پتہ چلا کہ ان کے علاقے ہوتے ہیں میں دکھتا رہا دکھتا رہا ان کا ایریہ ختم ہوا تو اس نے دوسرے تھاک آگئے اس نے کہ پارٹی ہے ہاں کے پاس بہت بڑا کشت ہوتا ہے ہاں اور دکھتا گیا کہلے گے پشاپ مجھے آیا بیٹھا رہا میں نے پھانا پھر کیا کیا انہوں نے لڑنا شروع کر دیا اتنے لڑے کے ایک دوسرے کے مار کے لوز ہاں کر کے میرے اوپر آکے گریں بھر کسی طرح یہ یہاں سے ہٹے اس بیگ سے ہٹے کہلے گے میں بیگ سے نہ ہٹا پشاپ رو کے ساری رات میں نے کراچی سے بہاول پر کا سفر کیا ذکریہ ایکسپریس کے اندر سفر کرتا رہا مرتا رہا کرتا رہا کہلے گے میں بھی بیگ سے نہ ہٹا آخر کار سٹیشن پہ بیگ میں نے ہتارا تو تھگ مجھے دیکھتے رہے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اب بیگ پہ بیگنا ہے اور سارا مہینہ یہ تھگ کوشش کرے گا یہ لولوہان ہوگا تو بکے گا پہلے عشرے کے بعد دوسرے عشرے میں بک جائے گا پہلے عشرے والے کہیں گے شیطان بڑا سخت ہونے کے ہم سمجھ لیں شیطان ان کو تو جنات کو تک ڈال دی جاتے ہیں تو تو زنجیر میں یہ اندر کا جو نفس ہونے یہ بڑی شرافتیں کرتا ہے پھر دوسرا عشرہ پھر تیسرا عشرہ اب تیسرے عشرے میں بھی یہ کچھ نہ ہوا اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں عید کی رات میں ہم ان کے دوستوں کے پروگرام بنا لیں گے عید کے دن کے پروگرام بنا لیں گے دیکھ تو صحیح ہاں گھر بھوک تماشا دیکھ دیکھ تو صحیح گھر بھوک تماشا دیکھ نہ ہر چیز اس کی فکواں دون گا ہمارے ہاں ایک منشی صاحب ہوتے تھے منشی اسلم صاحب ان کو نا کیمیا گری کا بڑا شوق تھا کیمیا گری کا یہ مشارہ کیمیا گریوں کا اللہ ہی خاضر فرمائے کسی کے نسلوں کو یہ مسئیبت نہ ڈالے کیمیا گری کی کسی کے نسلوں کو ایک منہ مجھے کہنے لگا حکیم تارے کے پاس سونا بنانے کا نسل ہمارے میرے ایک ساتھی ہے میرے ساتھ رہتا ہے اس کے پیشے کئی سال لگا رہا ہے کہ بطر کہاں بناتا ہے کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے اس نے کہا کچھ نہیں کرتا وہ نے کہا جکھ ماری وقت تو نے جکھ مارا ہے اس نے تجھے بھی ہوا نہیں لگ لے دی اور میں نے کہا اسے تُو نے بتانا تھا میرے پاس واقعی سونا بنانے کا مشکہ ہے اگر کہیں تو آپ کو یہ بتا دو لیکن بات کیا کر رہا تھا میں ماری میں میری پاس خوش کا ہے پہنگ تو آپ کو بتا دو سونا بنانے کا نسخہ ہے اور میں نے بڑی قرآنی ایک دیاز تھی اس سے لیے قرآنی کتاب کی اس سے لیے اجزاء آپ لکھ لیں اس کے چار اجزاء ہیں نسخے مقدر ہے آپ بنا لیں نسخہ بلکل ٹھیک ہے اور جتنا آپ سونا بنانے چاہیں بنا سکتے چار اس میں اجزاء ڈلتے ہیں چار اجزاء ڈلنے کے بعد اس میں تھوڑی سی آگ دینی پڑتی ہیں اور تھوڑی سی آگ دینے کے بعد وہ سونا بن جاتا ہے چار اجزاء ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ میرے پاس ہے سونا بنانے کا عمل آپ نے سونا بنانے کا اگر نسخہ لے رہے ہے تو اس کے چار اجزاء بتا دیتا ہوں سونا سین واؤ نون علیم یہ چار اجزاء ہوں ہیں نا ٹھیک ہے اور ان کو ذرا جب یہ سوئے گا نہیں تو پھر مشکت کی بٹھی میں تھوڑا سا اس کو جلنا پڑے گا وہ آگ ہے مجہدی کی قربانی کی تھوڑی سی ان چار اجزاء کو آگ دے دیں سین واؤ نون اور علیم یہ چار اجزاء ہیں نا سو نا ایک ہے سو نا ایک ہے سو نا اور جب سوئے گا نہیں پھر اللہ سے مانگے گا اور برکتوں والے عامال کے طرف متوجہ ہوگا جب کسرت سے نکل کے برکت میں آئے گا یہی تو سونا ہے اور کیا ہے سمجھائے میں نے کہا دیوانے تونے اصل میں اس نے مرے پاس ایک بندے آئے شہاں آئے گا کہنے لگے میرے پاس اتنے بیسے بچیں اتنا مقروض ہو بس ایک اجازت دے دیں ایک اجازت بڑی افتیار سے کہنے لگے ایک اجازت میں کیا کہنے لگے ایک پرچی لے لوں شاید نمبر نکل آئے ایک اجازت دیں دیں بس ایک اجازت میں نے کہا دیوانے تو کہتا ہے میرے پر سود کا کردہ ہے سچ یہ بتا جود کو سچ کھائے گا یا جود کو جود کھائے گا حرام کو ختم کرنے کے لیے حلاب چاہیے یا حرام کو حرام چاہیے تو جتنے بچیاں لے لے تیرا سود نہیں ہوتا سکتا تو ان چار ازاقوں آپ لے کے تھوڑی سی آگ دیں سونا بن جائے سونا بن جائے آپ پتہ کیا ہوگا تو ہمارے بات اصل یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک منشی سافے ان کا نام منشی اسلم تھا ان کو کیمیا گری کا بڑا شورت اور کیمیا گری کے اصول کے لیے جتنا زیادہ جھوٹ بولا جائے اتنا زیادہ اس میں خیر زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے ہاں یہ بات تھی ان کے ہاں جو بندہ جاتا تھا ایک تہاں میں کھڑا تھا تو ایک بندہ آیا کہنے لگے سونا جی آپ کے پاس کیمیا کا نصرہ ہے ایسے دیکھ کے کہنے لگے تو نے محنت کی ہے کہنے لگے بہت محنت کی ہے کہا تیرا گھر ہے کہاں ہے انہوں نے کہا تیرے پاس گھر کے سامان چیزیں ہیں کہاں ہیں کہاں تیرے بچے پڑھتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں گھر میں چار پائییں ہیں کہاں ہے چھت کا پنکہ ہے کہاں ہے پھر پاؤں میں جوتا ہے کپڑے ہیں جب یہ کہاں ہے تو پاؤں سے اپنا جوتا نکال لی اسے باغاں سے بکر اگر جا نکل یہاں سے تو کیمیہ گھر ہے ہی نہیں کیمیہ گھر تو وہ ہوتا ہے جو گھر بھوک تماشا دیکھتا ہے جو سب کو جلا کے کہتا ہے ایک آنچ کی بس ایسے تھوڑی سی ایک آنچ رہے گئی تھی بس ایک آنچ ہو ایک آنچ کرتے کرتے اس کو ایسی ازرائیل کی آنچ لگتی ہے وہ چلا جائے اب یہ ہے کہ اب یہ جو افتار کا دن ہے نا احدیث میں عید کے دن کو افتار کا دن کہا گیا ہے افتار کا دن ہے ایسا نہ ہو کہ سارا کچھ آپ کا پھوک جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے بڑی احتیاط سے چلنا ہے بہت احتیاط سے رہنا ہے احتیاط سے قدم اٹھانے ہے بڑا معاملہ نازک ہے کمائی کی ہوئی ہے بیگ کو بچانا ہے اور اسٹیشن قیامت کا دن ہے موت کا دن ہے اس کا اسٹیشن تو بھاول پر کھانا کراچی سے کیش لے کے چلا تھا نئے نوٹ لے کے چلا تھا اور تھگو نے کوشش کی تھی تیرا اسٹیشن موت کی آخری سانس ہے اس بیگ کو بچانا ہے یاد رکھنا نیکی کرنا اور پھر نیکی کو بچانا ایک ہے نیکی کرنا اور ایک ہے نیکی کو بچانا اللہ جللہ شانوں کے ہاں وعدہ نیکی کو بچا کے لے جانے کا نیکی کو بچا کے لے جانے کا تم اسے رمضان کی رمک سامنے آئی نہیں آئی تو کالکوشٹی والا رمضانی یاد رہے گا جو میں نے اپنی گفتگو کے ابتدا میں آپ سے عرض کیا کہ جس طرح کسی کو کہہ دیا جائے کہ تجھے موت عید کے بعد ایک دو دن کے بعد تختہ دار پر چڑھا دیا جائے گا اس کی صبحیں کیسے ہوں گی اس کی شامیں کیسے ہوں گی اس کا رمضان کیسا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں ایسا رمضان گزارنا ہے ایسا رمضان غریبوں کا خیال رکھنا ہے اور صدقہ خطر گندم والا پونے دوستر گندم نہیں دینی کشمش والی دینی ہے اور خجور والا سب کا افتر امیر والا سب کا افتر دینا ہے مالدار آدمی مالدار آدمی میں نے ایڈوہ واقعہ سنایا ہے نا میں مکہ مکرمہ میں جا رہا تھا لین لگی ہوئی تھی باللاتن کمپنی کے ہاں زکاة بٹ رہی تھی مجھے ساتھ ہی کہنے لگا ہم لین لگ جائے میں نے کہا کیوں لگا ریال مل رہے ہیں میں نے کہا دیوانے ہم تو زکاة دینے والے ہیں لینے والے ہیں ہونے نہیں جائے استغفراللہ کیا بات ہے ہم تو لینے والے نہیں ہم تو لینے والے ہیں زکاة تو ان لوگوں کو لگتی ہے جو نہ لینے والے ہوں اور اس کیلئی بھی شرائط ہیں باللاتن کے ہاں زکاة تقسیم ہو رہی کہ اس نے کہا تو بھی لین لائے جا میں بھی لین لائے جا ایک مذہر پر مانے لگے سنے ایک بات بس آخری باتیں بتا کے بعد فتم کر رہا ہوں کیا کروں پھر آپ سے مہینے کے بعد بلاقات ہوگی لیکن خوش قسمت انسان ہوگے جو مجھے روز ملیں گے ترابی کی شکل میں ملیں گے نا یا بے اوفا میں نے پچھلے دورہ خود لیا میں نے کہا بھی سفیں گن لو دیکھو کہ دوسرے دن اور پہلے عشرے کے بعد کتنے باتی رہ جاتے ہیں ایک اللہ والی فرمانے لگے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک گھر تھا ایسا جو ہر چیز لے لیتا تھا جہاں سے آتا تھا لے لیتا تھا حالانکہ خود مناسب کھاتے پیتے تھے لیکن زکاة صدقہ خیرات لوگوں سے زکاة لے آنا صدقے لے آنا خیراتے لے آنا وہاں مسکین بن کے غریب بن کے ان سے چیزیں لے آنا لاتے تھے اور خوب کھاتے تھے اور خوب مزے اڑاتے تھے کہا کہ اس وقت میرے سامنے ان کی چوکی نسل ہے اللہ نے چوکی نسل سے گربہ تفاقے دور نہیں کی بیماریاں قطن مقدمیں پریشانیاں جیلیں تھانیں کچہریاں عدالتیں مسائل مشکلات ان کی زندگی کا اورنا بچھونا بن چکے ہیں اس رس کی وجہ سے اس رس کی وجہ سے بس جہاں سے آیا جیسے آیا جس طرح آیا آنا چاہیے نہیں اللہ والے نسلوں کے لیے کانٹیں نہ بچھانا نسلوں کے لیے کانٹیں نہ بچھانا اور صد کا حطر جو میں اس کر رہا تھا کشمش کتنے کلو کونے ساڑھے تین کلو کشمش ہے نہیں ساڑھے تین کلو اچھی سو بھی جسے کشمش کہتے ہیں کیا بھاؤ گا کشمش کا آج کر مارکیٹ میں ہاں جی پوچھ لینا کیڑا لگی ہوئی نا پوچھنا اچھی کشمش ہوگی اچھی کشمش ساڑھے تین کلو یا ساڑھے تین کلو خجور اچھی خجور ایک بندے کا صد کا فطر یہ ہے یہ صفیوں والا صد کا فطر ہے اور بخیوں والا صد کا فطر ہے پوچھتے ہیں جی وہ کیا اچھ نے کہ پنتالیس پچاس ساڑ سب تر پہ بنتے ہوتے ہیں اور جو لینے والا ہیں وہ بھی کہتے ہیں دے جا صفیہ رائے خودا تیرا اللہ ہی بوتا چاہے گا تو نے میرے ایک گھر کا ایک وقت در تو نے میرے کھانے کا گرم نہیں کیا میرے گھر کا کچن گرم ہو جاتا تیرا اللہ بوتا کے میں لارے گا تیرا اللہ ہی بوتا چاہے گا جوتی لینے کے لیے کپڑا لینے کے لیے تو سکی اور صد کا فطر دینے کے لیے سکی سوچیں تو سی موبیل کا سیٹ کتنے کے لیے جوتی کتنے کے لیے کپڑا کتنے کے لیے اور صد کا فطر جو تیری نسلوں کے لیے مرکتوں کا ذریعہ بنا جائے جو کسی غریب کا دو وقت کا چونہ گرم کر دے اگر اللہ بات نے توفیق دی ہے تو صد کا فطر کشمش والا اور پھجور والا دیں اگر باقی بہت زیادہ مقروض ہیں غریب ہیں فقیر ہیں تو بندن والا دے دیں تو ٹھیک ہے نا کوشش کریں گے نا تو کیسی کیسی عید ہوگی جس عید کے اندر غریبوں کو ملنا غریبوں سے گلے ملنا ہاں مجھے ایک دفعہ غریب آئے اس کی بات مجھے لگی ہوئی میں نے ایسے ملنا مجھے کہنا کہ جی آپ کا کٹن خراب ہو جائے گا ہوئی غریبوں کو گلے ملنا دل سے ملنا میں نے ایک بندے سے پوچھا میں کہہ تو ہر سا ہر دفعہ کانسلر بن جاتا ہے مجھے تو گھر بتا کہنے لگے جی میں بڑے غریب کو پسینیا میں گرمی میں سربی میں کپڑے خراب ہونا ہر دفعہ کو چھپ دے اس کو گلے ملتا ہوں زور سے گلے ملتا ہوں وہاں کیا حالہ ہے امفیریت ہے کہنے لگے اس کو لوگ آدھا ہاتھ ملاتے ہیں میں پورے گلے ملتا ہوں میں ووٹ لے لیتا ہوں اب ادھا قیامت کا ووٹ کس نے لینا ہے کہ غریب کہے گا اللہ اس نے میرا دل خندہ کر دیا غریبوں کو اپنے کھانے میں شامل کرنا غریبوں کو اپنے ولی میں شامل کرنا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب شامل بڑترین ولیمہ وہ ہے اللہ کے فضل سے تحادیث کے نووت پہ جب میرا نکاح اپنا میں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو عام معمول پہنتا ہوں پرانی جوٹی پہنی ہوئی تھی جو عام معمول پہ پہنتا ہوں اور جب ولیمہ تھا تو اس میں غریبوں کی اکثریت تھی کسٹ تھی کسٹ تھی تو ان کو بلا بلا کے کھلا ہو عید بھی ہماری غریبوں کے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں وہ عید میں اکثر یہ جھبیوں والے یہ خانہ بروش ہڈیاں کاغذ پلاسٹک شیشہ لوہا کٹھے کرنے والے عید کے دل بچوں کو لے کے ان کے ہاں جاتے ہیں پھر ان کو حدیت دیتے ہیں توفے دیتے ہیں پھر وہ خوش ہوتے ہیں یہ ہے اللہ کی بندوں کے ساتھ محب غریب پر ایسی عید منائیں ایسی عید منائیں اللہ کے مہماظوں کا فکر کریں غریبوں کا فکر کریں ہمارے حقیم فروض الدین سب اللہ جنب پتا فرمائے کیا کرتے ہیں کھلونے لے کے مٹھائی کے دبے لے کے چیزیں لے کے امیروں کے ہاں بھی جاتے تھے بعض غریبوں کے ہاں جاتے تھے اور غریب کا دروازہ کٹاتے تھے اندر سے بھی بندہ نکلتا تو اسے کہتے تھے صاحب سے جا کے کہو کہ آپ کا سالہ آیا ہوا ہے اللہ اور اگر بچہ کہہ آتا تو امی سے جا کے کہو کہو مانو آیا ہوا ہے اب صاحب پاہ سے نکلے وہ کہنا گئے یا اللہ میرا کون سالہ آگیا یہ سالہ کہنا تو گالی ہے نا تو میرا سالہ کون سالہ آگیا انہوں نے دیکھا کہنا کہ واسکہ آپ نے پہچانا ہی نہیں ہمیں یہ بچوں کے لئے توفے لائیں ہوں گفت لائیں ہوں یہ چیزیں لائیں ہوں میری بہن کو میں نے کہا ایل بہن کو مل کے آؤ اچھا ایسا ہے آپ نے میری بہن کو اب غریب غریب پریشان غریب کے بچے آگئے ہمارے وہ مصری فضل صاحب ہوتے تھے اللہ جنت پتا فرمائے پیر رحمت علی شاہ صاحب تھے ان کی دیوار گر گئی کپڑے کھڑے کچھ دیوار ہوتی تھی کپڑے تان لئے صبح گئینا تو عید کا دین تھا اب دیوار دینی تھی تو روپائے کا دور تھا اور بڑا دور تھا تو مصری صاحب مصری فضل صاحب کے بچے بھی بہت سارے تھے اس نے دروازہ کر کٹائینا تو بچے آیا اس نے بچے کو روپیہ دے دیا بچہ گیا تو چاچا آیا اور روپیہ دی دیا دوسرا آیا تیسے کو دے دیا چوتھے کو دے دیا پانچ میں کو دے دیا آٹھ نو بچے تھے چھوٹ چھوٹے بچے ایسے کتار آتے گئے پیچھے سے وہ آئے نا اپنا ماما فضل اس کا ماما فضل کہتے تھے ماما فضل آیا اس نے کہا شاہ صاحب حیریت تو ہے اس نے کہ فضل آم دیوار گر گئی اس نے ہاتھ باندھ اس نے کہ اور بچے کو نہ دے میں آتا ہوں بس 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 ٹھیک ہے اور بچے کو پیسے نہ دے میں ابھی سامان لے کے اپنے دیشی اور کانی لے کے آتا ہوں غریبوں کے ساتھ غریب پر غریب اید ہماری ایسے گزرے غریبوں کے ساتھ مفلوسوں کے ساتھ ناداروں کے ساتھ تو ایسے عید گزاریں گے نا کیا خیال ہے ایسے عید گزاریں گے نا یا شاہید گزاریں گے ہاں نہیں ایسے عید گزاریں اس عید کے ساتھ بڑی دعائیں ملتی ہیں بہت اللہ کی محبت اللہ کی رحمت ملتی ہے اللہ جل شان اپنی ذات عالی کا قرب کا فرمائے آج کچھ باتیں کچھ عمل بھی دی آپ کو اللہ رب نانجل علینا معید من السماع یہ عمل دی آپ کو نقل توبہ والا عمل دی آپ کو اور اس کی احتیاطیں بتائیں آپ کی خدمت میں اللہ کے ہاں یہ ساری باتیں انشاء اللہ مقبول ہو جائیں اور ہم سارے کرنے والے بن جائیں اور ان کو بتانے والے بن جائیں اور ان کو اللہ کی محبت پہ لانے والے بن جائیں تو سارے پوشش کہیں گے نا ہاں راہ اللہ شخی اللہ رحیم اور کریم اللہ پوری امت کو کامل ایمان اتا فرما پوری امت کو کامل ہدایت اتا فرما پوری امت کو کامل اخلاق اتا فرما کامل آفیت اتا فرما کامل آفیت اتا فرما کامل آفیت اتا فرما کامل برکت اتا فرما برکت اتا فرما برکت اتا فرما غیب کے خزانے سے برکت کے دروازے کھول دے ایمان کے دروازے کھول دے ساری امت کے لئے خیروں کے دروازے کھول دے رہتوں کے دروازے کھول دے رحمتوں کے دروازے کھول دے امت کے ہر خرف کو اپنا تعلق عطا فرما اپنی محبت عطا فرما اپنی دوستی عطا فرما اپنی ذاتِ عالی سے تعلق اور محبت کو اور بڑھا دے میرا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما تجھے بھولے ہیں تو نہ ہمیں بھول جا اے اللہ ہم تجھے بھولے ہیں تو نہ ہمیں بھول جا قیامت کے دن اپنے حبیب کی شفاق نصیب فرما اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما اپنے کمنی والے کا سچا عشق اتا فرما سچی اتباع اتا فرما سچی محبت اتا فرما عشق چا تعلق اتا فرما راضی ہو جا میرا اللہ راضی ہو جا میرا مولا بے بسوں سے راضی ہو جا بے قسم سے راضی ہو جا بیکاریوں سے راضی ہو جا بناگاروں سے راضی ہو جا ہم کالے مکالے تو راضی ہو جا ہمارے دنوں کی سیاہی نہ دیکھ بس یہ دیکھ لے اس دل میں ذرہ ہے ایمان کا اللہ اس دل میں ذرہ ہے ایمان کا اور جس کے دل میں ایمان کا ذرہ ہوگا تو اسے ظہور ضرور جہنم کی آب سے نکالے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا الہی سے جہنم میں نہ ڈال اس ذرے کی آبیاری فرما اس ذرے کو پہاڑ بنا دے پہاڑ جیسا ایمان اتا فرما پہاڑ جیسا تبکل اتا فرما پہاڑ جیسا تقویٰ اتا فرما پہاڑ جیسا اپنا تو تعلق اتا فرما اپنی ذاتِ عالی کی مارفت اتا فرما راضی کر لے اے اللہ تو راضی ہو جا ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو بٹھ کے ہوئے ہیں اندھیرِ اے اللہ اندھیرے میں تو نظر نہیں آتا اندھیرہ ہو سر بھی ہو سامت بھی لاکی بن جاتا ہے ہم نے اپنے بناہوں کو اے اللہ سامتا لاکی سمجھا اسے سہارا سمجھا تیری نافرمانی کرتے رہے کرتے رہے پھر تیرے در پہ آگے پھر تیرے در پہ آگے اے میرا اللہ تیرے در پہ آگے میرا اللہ تیرے در پہ آگے اللہ اپنے در پہ آپ بھولا لے اور اپنے در پہ بکھا دے اسے رمضان کی سچی برطاقہ فرما دے سچے روزے داروں کے ساتھ ہمیں بٹھا دے اللہ رمضان کی بدعا سے بچا دے قرآن کی بدعا سے بچا دے رمضان کی بدعا سے بچا دے اے اللہ زلطوں کی زندگی سے بچا دے روزے کی بدعا سے بچا دے اے اللہ سیری کو ہمارے لئے خیر کا ذریعہ بنا ماننے کا ذریعہ بنا برکت کا ذریعہ بنا اور افتاری کو اپنی رہک رحمت کا ذریعہ بنا اے میرے اللہ افتار میں تو راضی ہوتا ہے ایسا راضی ہو جا افتار میں تو جہنمے سے خلاصی دیتا ہے ہمیں بھی ان میں عطا کر دے ہمیں بھی ان میں شمار کر دے الہی تو کیسے راضی ہو گا وہ گھر بتا دے تو کل لفظوں سے مانے گا وہ لفظ عطا فرما دے تو ان کیسیتوں کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق دینا وہ کیسیتیں دے دیں بس راہیں تو نے دینی ہیں اور راستیں تو نے دینے ہیں ہم مہتاجوں کو تو نے سبھالنا ہے ہم بڑکوں کو تو نے عطا کرنا ہے ہر شخص بڑکا ہوا ہے اے میرا اللہ من کے پجاری بن گئے تن کے پجاری بن گئے چاہتو اور خیشوں کے پجاری بن گئے اپنے آپ کو جلا ڈالا اے میرا اللہ تجھے بھول گئے تیرے حبید کی محبتوں کو احسانات کو بھول گئے کولی والے کے احسانات کو بھول گئے اے میرا اللہ اے میرا مولا تو راضی ہو جا ایسا راضی ہو کبھی نراض نہ ہو ہمارے حکمرانوں سے راضی ہو جا ہمارے محکوموں سے راضی ہو جا ہماری پولیس سے ہماری عدلیہ سے ہماری فوجوں سے راضی ہو جا انہیں بھی اپنا بنا لے اور ہمارے حکورانوں کو بھی اپنا بنا لے اے اللہ جتنا عالمِ کفر ہے ان کو اپنا بنا لے کو بھی جہنم کی آگ سے بچا دیں اے جہنم کی آگ سے بچا دیں والے اللہ جہنم کا فرشتہ بالک تو اندھا گنگا بہرہ ہوگا کسے نسیخ و مگار بھی یہ سنائی نہیں دے گی اے میرا اللہ ہمیں تری رحمت چاہیے اس فرشتے کا ہمیں کوئی نہیں تو اپنی رحمت سے کر دیں جہنم کی آگ سے بچا دیں قبر کی آگ سے بچا دیں دنیا کی جہنم سے بچا دیں دنیا کی زلت سے بچا دیں دنیا کی خواری سے بچا دیں آفیت والی زندگی عطا فرما آفیت والی محطت اللہ فرما آنکھیں جب بند ہو جائیں تو آنکھیں بند ہوتے ہی تیرے چلنے نظر آئیں تیرا دیدہ نظر آئیں تیرے حبیر سے ملکات ہو جائیں بیلال رضی اللہ عنہ کی بیوی رو رہی تھی کہنے لگے اللہ کی بندی کیوں روتی ہے اب تو ملاقات کا وقت ہے میری محبت سے ملاقات ہوگی میری صدیق و فاروق سے ملاقات ہوگی میری دوست سے ملاقات ہوگی اور کہاں مجھے خواب آیا ہے میرے آقا کملی والے کا آجا آجا جلدی آ تیرا انتظار ہے مل بیٹھے کھانا کھانے گے اے میرا اللہ اس کا تو بیلال کا تو نہیں انتظار کر رہا تھا ہمارا انتظار کون کرے گا ہم تو شیطانوں میں گرے ہوئے گمراہیوں میں گرے ہوئے ہم تو بدبختی میں گرے ہوئے ہیں ان کا اعلان کرنے والے تھے ان کا انتظار کرنے والے تھے ان کا انتظار نبی نے کیا علیہ السلام نے ان کا انتظار صدیق نے کیا فاروق نے کیا اے رہا اللہ ہمارا انتظار کون کرے گا ایسا بنا دے کہ تیرے حبیب کے دوسر خاصے ہم بھی کھا لیں ایسا بنا دے تیرے حبیب کے ہم بھی محواز بن جائیں ایسا بنا دے تیرے حبیب میزمان بن جائیں ایسا بنا دے تیرے حبیب کی میزمانی سے حوضہ کوسر کا پیالہ پی لیں اے میرا مالک رمضان ہمیں اکسان کر دیں ہمارے لئے رمضان بخار نہ ہو بہار بن جائیں بخار نہ ہو بہار بن جائیں اے میرا اللہ بھی سے رمضان کی تیاری کی توفیق اتا فرما روزے داروں کو روزے کی توفیق اتا فرما روزے کا عدب اور احترام کرنے کی توفیق اتا فرما میرا اللہ ہماری عورتوں کو ہمارے مردوں کو ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کے سب کو روزے دار بنا دے سب کو روزے کا احترام کرنے والا بنا دے اللہ افتار کی قبولیت بتا فرما اللہ اس تار کی قبولیت سے محروم نہ سرما تیرا نام ہی تو بتائے ہے اللہ و ربنا انجل علینا معایدتا اللہ تیرا نام ہی تو بتائے ہے اپنے نام کے لذوں کی لاج رکھ لے اپنے نام کے لذوں کی لاج رکھ لے ہمارے مسلسوں کو گری کر دیں ہمارے فقیروں کو عمیر کر دیں قرض داروں کے قرضے دور کر دیں مریضوں کو شفات دیتے شفات دیتے شفات دے دیں سلام کا معاملہ فروا اور کرم کا معاملہ فروا اور فضل کا معاملہ فروا رونا نہیں آیا بس ایسے جھوٹے آنسوں میں جھوٹوں کو اپنے سچے قرازوں میں تول دیں تو تو خود ہی کہتے ہیں ایک آنسوں سے جاندن کی آنکھ بجھ جاتی ہے کہ اللہ ایک بزرگ سے وہ اپنے آنسوں کو اپنے چہرے پہ بدن پہ مل لیتے تھے اور کہتے تھے میں اللہ سے کیا مبینن کہوں گا اللہ میرے پورے بدن پہ آنسوں ملے ہوئے ہیں تو خود تو کہتا ہے اور اب اس جسم کو جہنم کی آنکھ سے بچا دیں جسم کے آنکھ آنکھ پہ آنسوں ملے ہوئے ہیں اے میرے اللہ ہماری حاضری قبول فروا ہمارا بیتنا قبول فروا ہمارا آنا قبول فروا مشکل کشاہ حاجت روا تو ہی تو ہے ہماری مشکل کشاہیاں فروا ہماری حاجت روایاں فروا ہمارے مسائل حل فروا ہماری پریشانیاں دور فروا جتنے آئے بیٹھیں ان کی آمین کو قبول فروا کسی کی مقرب آمین کو قبول فروا انسانوں کا حجوم ہے جن آپ گلش کریں اسی کی آمین قبول فروا موپے نہ مار دیں رد نہ کر دیں رد نہ کر دیں بس کرمتا اور رد کا معاملہ فرما جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما بس ساری خیرے مانتے ہیں اور سب شرور سے پناہ مانتے ہیں ہمیں اپنی محبت عطا فرما اپنی دوستی عطا فرما اپنی تعلق عطا فرما اپنی حفاظت عطا فرما اپنی قفایت کر دیں تسبیخانے کی ضرورتیں پوری کر دیں تسبیخانے کی ضرورتیں پوری کر دیں غیب سے ضرورتیں پوری کر دیں غیب سے ضرورتیں پوری کر دیں تسبیخانے کی خدمت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما ان کی نسلوں کو صدا بہار کر دیں ان کے دندوبنی راچوبنی ترقی عطا فرما ان کے عزت شان و شوقت عطا فرما ان کے غم و دور فرما انہی آفرت کی عزت ترقی عطا فرما اور حاصل کی شر سے بتا بچا اے اللہ ہم سب کو بچا دے ہم سب کو بچا دے ہماری حفاظت کفایت فرما ہماری ودد فرما بار بار تصمیخانے میں حاضری کی توفیق اطاف فرما ہمیں تصمیخانی کی حاضری سے محروم نہ فرما کسی بے قدری یا بے اعتمادی یا شک سے ہمیں محروم نہ فرما بس راضی ہو جا بس راضی ہو جا بس راضی ہو جا بس راضی ہو جا ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں تو اپنا بس چلا دے اور تیرے بس میں ہدایت کی ہوایں آ جاتی ہیں دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے مارفت دلوں میں اتر جاتی ہے رحمت آ جاتی ہے نقشے بدل جاتے ہیں تو اپنی رحمت سے سب کچھ کر سکتا ہے تو آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا وہ عذر سے عبد تک ہیں ہم عذر سے عبد نہیں ہیں ہم پٹنے والے تو کبھی نہ پٹنے والا بس اس آج جی کو قبول کر لیں اگر دل کی نہیں ہے تو لفظوں کی ہے قبول کر لیں اور قبول فرما لیں قبول فرما لیں اور قبول فرما لیں جنہوں نے دعاؤں کیلئے چاہا کہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما بیماروں کو شفاہ دے دیں آفیت راحت دے دیں کرم اور فضل فرما میں انہیں کہا جزائق خیر دے سکتا ہوں بس تو اپنی شان کے مطابق ان سب کو جزائق خیر اطا فرما ان سب کو جزائق خیر اطا فرما ان سب کو جزائق خیر اطا فرما اس کے لئے برم اتنے کھپنے والے اس کے انتظامات کے لئے بھاگ دور کرنے والے بس تو اپنی شان کے مطابق جزائق خیر اطا فرما اپنی شان کے مطابق جزائی خیرتہ فرما نستغفرک و نتوب إليک نستغفرک و نتوب إليک نستغفرک و نتوب إليک وصلاللہ علی نبی الكریم وصلاللہ علی نبی الكریم وعلی آلہ و صحبی اجمعین آمین برحمتك یا عرمالرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان تبن مزاجا اور فطرتا لالچی ہے جس چیز کا نفع ہوتا ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور جہاں نفع دیکھتا ہے وہاں متوجہ ہوتا ہے اور جہاں نقصان ملتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے مجالے سے مجلوبی ہیں دراصل اسی چیز کی کوشش کہ ہمارے اوپر عامال کے نفع غالب آ جائیں اور عامال کے ذریعے سے ہم اپنی ضرورتیں اللہ سے پوری کرانے والے بن جائیں جیسے میں نے درس میں عرش کیا کہ ہم بیٹھ بیٹھ کے سوچا کریں ایک دوسرے سے پوچھا کریں پھر اپنا مشاہدہ یا کسی دوسرے کا مشاہدہ جو سنا ہے اس کو بتایا کریں کہ مجھے کسی سے کیا نفع ہوا کس عمل سے کیا نفع ہوا کس تصویر کس وظیفے کس ذکر کس رسول دعا کس قرآن پاک کی آیت سے مجھے کیا نفع ہوا وہ نفع جو ہے وہ بتایا کریں اب بتائیں کوئی یہ کسی کو کیا نفع ہوا بتائیں آج السلام علیکم عزت اللہ الحمدللہ جب سے صورت القصر کو ترطیب کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہے صبح اور شام سات مردبہ اول آخر درودہ ابراہیمی کے ساتھ اس کے علاوہ سات مردبہ درودہ ابراہیمی اول آخر ایک سو نتیس مردبہ کے ساتھ ہے تو جب بھی میرے پاس دو موٹر سائیکل ہیں ایک یاماہ اور ایک سیونٹی اب دو ماہ ہو گئے ہیں تقریباً جہاں میرے یاماہ میں چار سے پانچ دفعہ میں اپنی موٹر سائیکل کی ٹینکی کو فل کرواتا تھا الحمدللہ الحمدللہ پچھلے دو ماہ سے ایک دفعہ یاماہ کی ٹینکی کو فل کروایا اور ایک دفعہ سیونٹی کی میں نے فل کروائی تو الحمدللہ وہ ایک ماہ پانچ دن جو ہیں وہ پٹرول جو ہے میرا چل ہے اس کے بعد جو ہے پھر وہ ضرب لگا ہے اور یہ صرف ہر صرف جو ہے سورة القوسر کی برکہ سے جی الحمدللہ چی بل کولن گندم کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ گاؤں سے گندم آتی ہے تو پندرہ من کا جو ہمارے گندم کا جو ہے نا وہ پڑھولا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں وہ تھا اس میں تقریباً گیارہ من گیارہ یا بارہ توڑے جو ہیں گردم کے وہ ہر دفعہ والا صاحب گاؤں سے بھیجتے ہیں تو الحمدللہ وہ تین چھتائی حصہ نہ اس کا نہ وہ بھر جاتا تھا اس دفعہ جب تقریباً تین ماہ سے زیادہ ہوئے حضرت صاحب سے اٹیچ ہوئے تو اب میں نے صبح صبح جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لگایا اور صورت القوسر اس کو بھی بولا کہ تم بھی پڑھا اور میں بھی پڑھتا جا رہا ہوں تو دس توڑے جب میں نے ڈالے ہیں جو پندرہ ماہ کا جہاں پہلے گیارہ توڑے ڈالنے کے بعد تین چھتائی ایک حصہ پھر رہ جاتا تھا تو وہ دس گندم کے توڑے ڈالنے سے صورت القوسر کی برکت سے الحمدللہ میں خود پریشان اور حران ہو گیا کہ وہ لبا لب بھر گیا صورت القوسر کے برکت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا پچھلے مینے کی ساتھ تاریخ کو حضرت جی سے ملاقات اس سے پہلے بھی اترئی اور میرے رابطہ قصود سے وہیں سے جنا میری وائف کو جو ہے کینسر کے علامات تھے تو حضرت جی نے ذیبن میں مختصر دوائیاں دی تھی بس بدنسیبی یہ کہ جو تین نینی کا کورس تھا وہ نہیں اس کا بھی بھی حالات ایسے آگئے کہ آنا جانا قصود سے مشکل تھا اس کا دو سال کرنا پھر وہی اس کے بدحسرات شروع ہو گئے پھر حضرت جی کے اس میں آیا ہوں انہوں نے وہی دوائی نسخ جائے وہ دوبارہ شروع کرایا وہ ساتھ انوال خزانہ جو آیا پہ تھی اس کا جدہ بچے قرآن حافظ انہوں نے شروع کیا میں تقریباً چار سال سے بے رزگار ہے بلکل اب ایک دو سال کی مجھے مجھے انہوں نے مجافر بھی کی کہ آپ ہمارے بات سیاں لہو رائے کریں اور ہمارے لیسے آرڈر لینے کیلئے پشاور اسلام پا جائے کریں تو اسی سلسلے میں آجا ہے آجرورت ہے لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج جاور محفل ہے تو اس سلسلے میں اتنے ہے کہ اللہ پاک نے راستہ کھول دیئے اب حضرت جی سے مشرق کریں تو آپ کا راستہ کس عمل کی وجہ سے کھولا ہے خزانہ انمول خزانہ انمول خزانہ کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے غربت و تنگ دستی کا پریشانی اور مسائل کا راستہ کھول دیا ہے اور بتائیں دیکھئے صرف وہ بتائیں جس سے نفع ہوا سوال نہ کریں صرف وہ بتائیں کہ جس چیز سے آپ کو نفع ملا اور جس چیز سے فائدہ ہوا کسی عمل سے وہ صرف بتائیے اسلام علیکم بسم اللہ اللہ مجھے تقریبا ایک ماہ سیدھے وہ ان کے سیل میں جس کی وجہ سے ان کی نظر کمزور ہو گئی ہے جب جین اٹینشن ہوتی اس وجہ سے ان کی نظر زیادہ ہو جاتی ہے تو عمل بھی چل رہے دعائی بھی کھا رہے ہیں تو اس دوران میں آیا میں جمع رات کے آتا ہوں تو مجھے ایک وضیفہ سننے کو ملا جس میں سات دفعہ آذان اور سورہ المومن ان کی آخری چار آیتیں جو ہیں چار دفعہ پڑھ دم کرنے کا کان میں بھوک مان انہوں نے بتایا تھا تو جب میری مسجد کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو میں اللہ کا نام لے کے یہی عمل کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے اسی وقت سے افاقہ ہو جاتا ہے اور دینی طور پر ٹھیک ہو جاتی اور دوسرا یہ سورہ کوثر والا ہے میں نے شروع کی یہ ترتیب جیسے بھائی صاحب نے بتایا کہ واقعی موٹسیگل میں تیل والا معاملہ ہے وہ اس میں برکت ہی برکت ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں پریشان ہوتا اور دوسری بات تشویق آنے کی حوالے سے یہاں میں بھرکت ہی برکت ہیں یہاں سے آنے سے دل کو سکون مل جاتا ہے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اس میں زیادہ برکت ڈھلے اور ان کو قائم دائم رکھے اور بتائیں اللہ والے اور کسی عمل کا نفع آج کی صبح کے ٹائم نا مجھے بوڈی میں پین تھی فلو تھا اور فیور تھا بہت میں درست پہ آنی سکتا تھا تو درست پہ آنے سے پہلے صرف وزو کے بعد تین گھونٹ پانی پیئے نیت کر کے اس چیز کی مجھے شفار مل گئی علا پاک وزو کے بعد تین گھونٹ آپ نے پانی پیئے جس میں در تھا بخار تھا اور فلو تھا زکام تھا تو وزو کے بعد تین گھونٹ پانی پیئے اللہ جل شان ہو نے شفا عطا فرما دی اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور بتائیں اور کسی چیز کا نفع کسی عمل کا نفع بتائیں پچھلی دفعہ نوچندی کے اس کے اوپر آپ نے تصوییات فاطمہ کا ذکر کیا تھا میرے سارے جسم میں اس رات کو مغرب کے شدید قسم کا داد ہوتا تھا اور اکثر عشاء کی نماز بھی پڑھی جاتی تھے جب سے میں نے تصوییات فاطمہ ادام کرنا شروع کی اپنے اوپر تو الحمدلللہ ماشاءاللہ انہوں نے بتایا محمود صاحب ہیں وکیل صاحب ہیں تو یہ وکیل صاحب نے بتایا اپنا فائدہ اور بتائیں سلام ہونے حضرت وہ ایک وظیفہ آپ نے بتایا تھا ایک دفعہ ابل آخر درود پاک اور ایک دفعہ صورت فاطح اور تین دفعہ کل ہو اللہ ہمارے آفس میں چل رہا تھا تو جس دن وہ کچھ دپارٹمنٹ میں سے انہوں نے بندے نکال دیئے تھے تو درس میں ایک مہینہ پہلے یہ بتا رہے تھے تو میں نے دعا یہ مانگی کہ اللہ بس ہمارے دپارٹمنٹ میں سے کوئی نہ نکال دے تو جو اس کا ایک ہفتے کے بعد ریزلٹ یہ آیا حوالہ ہو جاتا ہے پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ منقرد کہانی ہیں یہ جتنی بھی اکثر ڈائجیسٹ ہیں بے بقید آپ کلم فروش بیٹھے ہوتے ہیں جو منقرد کہانی لکھتے ہیں ہمارے پاس تو کلم فروش ہی نہیں اور بتائیں لول اسلام علیکم میرا نام سید محمد انیس ہے روز نام جنگ حلق ہے آج سے کوئی آٹ نو ماہ پہلے میری موٹسیکل میں ایک خرابی پیدا ہو گئی وہ اگلی بریک لگاتے تھے تو موٹسیکل ڈولتی تھی میں نے مستری کو دکھایا کہ اس کے شوق خراب ہیں اور آپ وہ تبدیل کرائیں وہ کافی مہنگے تھے تو میں نے کہا اچھا چلیں میں نے کہا اچھا اللہ مالک ہے میں جب خطرہ ہوتا تھا تو میں پھر سواری کی دعا تھی لازمی پڑھ لیا کرتا تھا تو اسی طرح کرتے کرتے کہ چھ سات ماہ گزر گئے اور وہ نہیں خرابی دور ہو سکی تو اچانک ایک دن ایک بریک خراب تھی میں مصری کے پاس اور جس کا نہ مستری کو پتہ لگ رہا تھا نہ مجھے اندازہ تھا ہم لوگ یہی سمجھ ترے کہ وہ شوق سرام ہیں لیکن اللہ کی سفر کی دعا ہے جو ہر مرتبہ احتمام سے پڑھائی جاتی تھی اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ایسا محفوظ رکھا کہ وہ آٹھ نو مہا وہ پیچ نٹ آدھ سے زیادہ کھلا ہوا تھا اور وہ کوئی حادثے سے محفوظ رکھا اور کوئی معاملہ پیچ نہ آیا اور فیدہ بھی تو ہوا نا کہ اگر شوق تبدیل کرتے خرچہ بھی بڑا ہوتا وہ بھی نہ ہوا اس دعا کی برکت سے بسم اللہ رحمہ رحمہ میرا نام میرا میڈیسن کا کام ہے تقریبا ڈیلی میں سو ڈیر سو کلومیٹر میں ٹریبلنگ ہوتی بائک پہ سب سے پہلے تو میں جو درس ہے اس کی برکات سنانا چاہتا ہوں پچھلی جمعی رات تقریبا ساڑھے چھ بجے کا ٹائم ہوگا میں کوٹ رادہ کشن بائی پاس پر تھا میرے دوست کا فون ہے کہ آپ جلدی درس پر پہنچ تو آگے میں ایک گھنٹے میں پہنچ تھا اس دن میں جب درس کی نیت کی ہے تو تقریبا میں 35 منٹ میں وہاں سے لاہور پہنچ اور دوسرا جو لنگر کہہ اس کی برکات بھی سناتا ہوں کہ پچھلے جو درس تھا میں پورا ایک ویک میں نے روٹی وغیرہ نہیں کھائی وہ میں دلیا وغیرہ کھا رہا تھا تو یہاں پر آیا ہوں میں نے لنگر کھایا اس کے بعد ابھی تک مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی اور تیسری جو آپ کی برکت والی تھیلی وہ میں کہ اسی دن ان کا مکان کرائی پہ چڑھا ان کے رزق میں اضافہ ہوئے والحمدلللہ جو آپ کی تھیلی ہے ہارلینڈ میں انگلینڈ میں اور کافی شہروں میں آپ کی بچا چکا ہوں اور الحمدلللہ دھائی تین سو بندوں کو دے چکا ہوں یعنی طبیعت خراب تھی آپ بچا تو یہ کہہ رہے ہیں طبیعت خراب دی آٹھ سن سے کشڑی دلیا کھا رہے تھے کیا کھا رہے تھے دلیا کھا رہے تھے لنگر کا کھانا کھایا جو ماذا اللہ کے نام کی برکت سے بیماری بھی تکلیف ہو گئی بیماری بھی دور ہو گئی اور ایندہ بھی کھانا کھانا شروع ہو گئی اور برکت کے تھیلی کا کمال آپ نے سن لیا اور بتائیں جو اسلام علیکم میرا نام سلام اللہ احسان میں پچھلے تقریبا 26 دنوں سے عمرہ کے لئے گیا ہوا تھا مکہ دل مکرمہ تو میں چار پانچ دن کوشش کرتا رہوں کہ میں ہجرہ اسوہ تک نہ پہنچ جاؤ مسلسل ہر بندے کی کوشش ہے تو رش بہت زیادہ تھا دو دفعہ گیا ہوں تین دفعہ گیا ہوں پہنچ ہوں میرے چھیلے گئے وہاں تک نہ پہنچ سکا لیکن یہ ہے کہ پہلا انمول خزانہ اس کا ورد کرتے ہوئے میں بلاخر وہاں تک پہنچ گیا اور جب خود چاہا آیا تو میں حجرہ سوہ سے پیچھے اٹھاؤ یہ پہلے انمول خزانے کی اس کے بعد میری والدہ میرے ساتھ تھی حتیم میں نفل پڑھنے کے لئے بڑی مشکل تو وہیں پہلے انمول خزانے کو روپیڈ کیا تو الحمدللہ اس کی برکت سے یہ تھا کہ جب دل چاہتا تھا تب وہاں سے بندہ اٹھتا تھا اور پھر اسی طرح میں نے مسجد نبوی میں بھی یہ تقسیم کیا اور کچھ لوگ نے اس کا بتایا بھی ہے کہ انہیں میں فائدہ بھی وزید پہنچا ہے شکریہ سناوللہ صاحب ہے جہانیہ سے شہر کا نام جگہ کا نام بھی بتا دیا کرو بھئی اللہ بھالو سلام علیکم میرا نام قاسم ہے اور حضرت صاحب نے ایک مرتبہ وہ وزو کے بعد تین گون کا عمل بتایا تھا ایک دن مجھے بہت زیاد بلغم اور خون آنا شروع ہوگا پچھے دن تھوڑے دن پہلے جب گرمی بہت زیادہ ہوگئی تھی اور میں نے جس رات نیت کی اس دن اگلے دن جمعہ تھا اور میں نے فجر کی نماز کے ٹائم یہ عمل کیا اور بقایا نمازوں میں بول گیا عشاء کے وقت یاد آیا اور وضو کے دوران ناک تو صاف کرتے میں نے دیکھا نہ بلغم نہ خون اور ایک دن میں کرکٹ کھیلنے گیا کافی دیر بعد کھیلی کرکٹ اور بولنگ کروائی میرا گھوٹ اور انگلییں ساری بہت درد ہو رہی تھی اور میں نے یہی عمل کیا ایک دو نماز میں یہ بھی ٹھیک ہو گیا اور یہ عمل میں نے اپنے استاد میٹرک کے ٹیچر تھے انہوں نے بتایا کہ اس کا نفع ہوتا ہے تینشن اکزائیٹی کا ہے نفع مگر ایک نفع میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس سے عمر بہت لمبی ہوتی ہے میں یہ کرتا ہوں اس سے عمر میری اتنی سو کے قریب ہو گیا میں کہتا ہوں کہ اسے چھوڑ دوں اور اللہ کے بے آدمی کو بتایا کافی اسے سے کرتا ہوں مرتا نہیں ہوں دوسری لفظ میں یہ کہو نا اب میں اللہ کی جانے کا شوق رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو چھوڑ دوں اچھا اچھا اصل میں عمر لمبی سے مراد تندرستی ہے آفیت ہے صحت ہے برکت رحمت اللہ جل لشان ہو عطا کر دے اور بتائیں اور بتائیں اللہ اللہ کسی عمل کا مشہدہ تجربہ بتائیں السلام علیکم میرا نام سید محمد علی حسین ہے پچھلے دنوں میرے سر میں بہت تکلیف ہو رہی تھی میری امی نے مجھے بتایا سر پہ ہاتھ رکھو اور گیارہ دفعہ سور تکوثر پڑا والا راکھ دروشی میں نے عمل کیا اور میرے سر کی تکلیف ختم ہو بھی میرے میرے پاپا کے دوست تھے ان کی جو علیہ تھی ان کو تکلیف تھی گلے کی ان کی سانس رک جاتی تھی تو میرے پاپا نے ان کو کہا کہ آپ روحانی گسل کریں اور وضو کے بعد تین گون پانی ان کو پلائیں تو انہوں نے یہ عمل کیا تو وہ ٹھیک ہیں اور وہ پاپا کو گھر میں شکری ادا کرنے آئے انہوں نے کہا میں آپ شکری ادا کیسے کروں وہ گھر میں مٹھائی لے کے آئے انہوں نے کہا آپ کا بہت شکری جی جی اسلام علیکم میں نے دو مینے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میرے وضو کے ساتھ تین گوڑ پانی کا عمل اپنی بہو کو بتایا تھا اسے بچہ بھی تھا لا رسولی میں تھی لیکن یہ عمل کرنے سے رسولی کچھ کو رہی تھے اور ہم بہت پریشان تھے بہت پریشان تھے کہ اب اپریشن وغیرہ بڑا ہوگا پھر بچہ وغیرہ رسولی وغیرہ نکلیں اللہ تعالی نے اس پچیس طریقے کو اس ہی عمل کی وجہ سے اور سور یاسی صبح شام پڑھنے کی وجہ سے ہر وضو کے بعد پانی پیتی رہی اور اللہ شافی اللہ کافی اللہ رضی بچہ بچہ بھی تھا لا رسولی میں تھی جسے بہت تکلیف تھی اور جب بڑا پیشن ہوگا اس کے بعد یہ نکلیں گی اس پچیس طریقے اللہ تعالی نے اسی برکت کی وجہ سے نارمل کیس کر دیا اور رسولی سارا ویسے خارج کر دیا اللہ جی گسل میں تین گوڑ پانے کی وجہ صبح سوری یاسین پڑھتے سلام نکم جی تقریبا میں ایک سال سے بیروز گار تھا میرا نام فاروق ہے میں لہور سے ہوں نارکلے سے تقریبا ایک سال سے بیروز گار تھا تعلیم میں کی تھی میں ایس 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 سال سے بیروز گار اس کے بات کام کوئی نہیں تھا میں آپ کے پاس ایک دفعہ حاضر ہوا تو سورے کوسر کا وید بتایا تھا سورے کوسر کا وید میں سٹارٹ کر لیا اس کے بعد اللہ پاک نے غیب سے مدد کی ما شاء اللہ آج میں شالمی میں دکان کر کے بیٹھا ہوں تقریبا یہ دو مینے کے ارسے کے اندر اندر اور اچھا میرا سلسلہ روز گا چاہ رہا جب سے یہ میں برکت والی پیسے ختم نہیں ہوتے اللہ پاک نے میری غیب سے مدد کی اور بتائیں اللہ والے بولیں بھئی بتائیں اللہ کی مخلوق کو بتائیں کہ اللہ نے مجھے کیا دیا اللہ کی مخلوق کو بتائیں کہ اللہ نے مجھے کیا نواز آ یہ بھی شکر کی علامت ہے اور اللہ کا وعدہ ہے جو شکر کرتا ہے اس کی نعمتیں بڑھا دیتا اسلام مکل حافظ مبیل نہور سے حضرت آپ نے سود کو سر کا دائی پشتے دنوں تو میں لائی دے گیا کچھ امان کے سلسلے میں کچھ امان آنا تھا تو میں نے امان ٹھہلی کے اندر ڈالی تھی مجھے کنفرم ہے کہ ساڑھے تیم سو پیسے تو میں کام ہے تو اس نے پورے پورے پیسے لینے گیا تو میں کہاں سے پکڑھتا پھر ہوں گا پھر میں چانک ذہن میں دس بیس رب شاید تھیل میں نہیں تھے اس کا مجھے جیلن نہیں تھا تو مجھے کنفرم تھا کہ اتنی پیسے ساڑھے تین سو کم ہی نکالتا رہا نکالتا رہا چار سو پورا نکلا اور بچے بھی آئے اور بتائیں اللہ والے دل سے بتائیں اظہار نعمت سے بتائیں اندر کی گہرائیوں سے بتائیں بتائیں بھئی میں کہ ذکر فإن تن فا المومن آپس میں مذاکرہ کرو بیٹھ کے ایک دوسرے کو اللہ کی محبت اللہ کی مدد کہ نفع بتاؤ اس سے مومنوں کو نفع ہوگا قرآن کہے نفع ہوگا ہم کہے نفع نہ ہو ہو سکتا ہے جہاں پر محمد راشد فہیم لہور سے جیسے حکیم صاحب کی برکت سے یہاں پر پاکستان ہیں بہت سے لوگ تھیلی سے نفع اٹھا رہے ہیں اب سے چار پانچ شہ مینے پہلے مہارے گھر کوئی مہمان آئے ملیشیا سے ملیشن تھے سارے تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس سارگوی سے اپنی ہر ایک پاس اپنی اپنی تھیلیاں بھی اس طرح سے موجود ہیں اور ایک انہوں نے اجتماعی تھیلی بنائی اس میں سارا اجتماعی خرچ اس میں سے کرتے تھے ابھی اتوار والے دن میں انڈونیشیا کے کچھ مہمانوں سے جا کے ملا تو میں نے دیکھا کہ تھیلی ان کے پاس بھی تھی اور کو سامنے رکھتے انہوں نے سیلی کو استعمال کر رہے ہم بھی تک بولو بتانا ہے یا ستانا ہے بولو ستانا ہے یا بتانا بتاؤ بھئے ہاں نہیں بتائیں عامال کے نفع بتائیں بعد میں مجھے بتاتے ایک بندہ کہہ لگے جی وہ بتانا تو مسئلہ نہیں لیکن تانگیں ذرا تھر 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 آتی ہیں سات لاتھی اٹھا کے کھڑا رکھ گئے بعد میں مجھے بتاتے اب کیوں نہیں بتاتے اب نہیں چاہتے لوگ مخلوق خدا کو لاکھوں کو نفع اور بتائیں کسی صورت کا کسی عمل محمد صادق لاہور سے مجھے موشن کے ساتھ بلیٹ بہت آتا تھا اور پہانے کی جوہاں پہ بہت خارش بہت ہوتی تھی بابا سیر کی شکیعت ہو جات تو دور وضو کے بعد تین گھڑ پانی کا میں نے عمل کیا اور وطروں میں تین سور ازا جا اور میری دکان کے دو سے ساتھی اس کو دن پہلے یہاں پہ خود ہی سراخ ہو جاتا تھا بلیٹ نکلتا تھا اور بہت ہی زیادہ تو اس کا بیٹا میرے پاس آیا کہتا ہے کہ رب کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ان کی دو تین گھر میں گئے ہیں بلیٹ بہت شروار ایسے جیسے خون کے فوارے نگلتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس یہ سائے ٹیسٹ کروئے ہیں وہ بھی کلیر ہے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی تو میرے دل میں میرے ذہن میں آیا میں کہ حکیم صاحب یہ سنا تھا میں نے کہا آپ ایسا کرو ان کو روحانی غسل کرواؤ تو میں نے ان کو سارا طریقہ بتایا تو انہوں نے غسل کیا تو ان سے دکان پر بیٹھا نہیں جاتا تھا اور اتنی تکلیف بہت کمزور ہو گئے تھے تو غسل کی برکت سے صبح کو جو میرے پاس آئے کہتا یار میں جب رات وہ غسل کیا صبح میں نے اٹھ نماز بھی پڑی ہے میں حیران پریشان ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں وہ سارے ٹیسٹ کروائے ہیں بیٹے نے کہتا یہ آپ کروائیں ٹیسٹ کروائیں تو سارے ٹیسٹ کلیر نکلے ہیں تو آج تین دن صبح شام غسل روحانی کر رہا ہوں آج وہ نے میرے ساتھ آنا تھا تو کہہ روحانی غسل کے کمالات جس میں آخری چھے صورتیں اور مسنون دعا بیت الخلا والی بسم اللہ اللہ اینی اعوذ بکا من الخبص وال خبائص اس کا کمال سن لی اللہ والے اور بتائیں وہ کہے جب میں پانی اوپر بہاتا تھا دعا میں دل میں میں دبان سے آپ نے دعا نہیں پڑھنی دل میں دعا بیت الخلا کی وہ پڑھتے رہے جیسے میں پانی اوپر بہاتا تھا تو ایسے میرے جسم سے کوئی وزن نکلتا جا رہا تو کہتا جو مجھے سراخ نظر آتا تھا تو میں غسل کے بعد وہ بلکل ہی مجھے نظر ہی نہیں آتا بلکل ایسے کوئی زہم ہے بھی نہیں اور ڈاکٹروں کے دکھایا کہ یہاں پہ مجھے سراخ زہم ہے کہتا بابا جی آپ کوئی زہم کوئی علامت ہے ہی نہیں یہاں پر یہ یہاں پر تھا یہ رانوں کے درمیان سراخ تھا اللہ پاک نے عمال کی برکت سے کرم فرما دی اور بتائیں دو تین اور بتائیں بس بند کرتے ہیں سلسلہ بتائیں بھے اللہ کی ذات سے عمال سے ہونے کا نفع عمال سے پلنے کا نفع عمال سے ملنے کا نفع اور عمال سے مسئبت کے تلنے کا نفع بولیں ایک اور بتا دیں بس اسلام علیکم محمد عاصف کڈیار ارسین سے ایک دفعہ یہاں سے جا رہا تھا بس سٹاپ پہ اور بس کا ٹائم گزر رہا تھا تو جب پہنچے روڈ پہ تو ہاں اشارہ بند ہو گیا تو ہمارا جو رکشہ تھا وہ اشارہ بند ہونے سے پہلے نکل گیا لیکن پولیس اور اسے سوال جواب کرنے لگا تو میں نے اب کے رئیے سالیں پڑھا تھا کہ پچاس دفعہ بسم اللہ پڑھ کے اگر جس بھی آدمی دم کریں تو وہ کام ہو جائے گا میں بسم اللہ پڑھنے لگا وہ اس کے ساتھ جرہ کرنے لگا اور وہ اس کو چھوڑنے کے تیار نہیں تھا میں پھر پچاس دفعہ جیسے پڑھ کے پھر پھون آئی تو پولیس آل کہنے لگا کہ چلو آج آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہو دیتے اور میرا ایک دوست سیزا جی ملازمت کرتا تھا لیکن اس کو اچھی نہیں پھر میں نے اس کو کہا آپ دون خزانے پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے آپ ملازمت مل جائی پھر ایک دفعہ اس کو انٹرویو کہا پولیس کے محکمے میں انٹرویو دینا ہے تو وہ وہاں گیا کتار میں لگا ہوا تھا تو اس نے بتانا ہے یا کہ ہم کتاب اپنی بند کریں اپنی دکان بند کریں بھائی یہ نفع کی دکان ہے اعمال کے نفع کی دکان ہے کسی نے بتانا ہے یا بند کریں پھر یہ دکان رمضان کے بعد کھلے گی سوچ لینا سوچ لو کسی نے بتانا ہو تو ہاتھ کھڑے کر تو ابھی دکان بند ہو جائے گی رمضان کے بعد کھلے گی پھر نہ کہنا میں سودہ ملا نہیں ملا ہماری دکان ہول سیل کی ہے ایک آپ بتائیں گے آپ کھڑے ہو جائیں آپ نے بتانا ہے اور کس نے بتانا ہے بھائی کھڑے ہو جائے جس نے بتانا ہے اور کس نے بتانا ہے چلو یہ تین بتائیں پھر جس نے بتانا ہو وہ کھڑا ہو جائے ہجی میں دکان پہ دون مور خزانے یہاں سے لے جاتا ہوں تو کسٹمر کو دیتا ہوں ساتھ پڑھنے کے لئے تو ایک عورت کو میں نے دیا تو اپنے وہ مجھے کہتی ریٹ تیہ ہوگئے کہتی بھائی آپ کی میربانی اس میں کم کر دیں ریٹ کم ہے بھائی بھائی میں نے آپ پہلے بڑے مناسب اپنے حالات مجھے بتانا شروع کر دی بھائی میرے خزانے دی تو مجھے کہتی بھائی پہلے میں پڑھتی میرے گھر میں میرے خاون نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ میں اس کی کوپییں کی ہوئی ہیں تو آگے اس کو صدقہ جاریہ کی ہوا میں نے بسم اللہ الرحمن رحیم عرفان زہد نام ہے میرا اور ایک مقدمے کی وجہ سے کافی مجھے پریشانی تھی چار پائنچ ساتھ سے چر رہا تھا ایک مقدمے کی وجہ سے مجھے کافی پریشانی تھی اور چار پائنچ سال سے چال رہا تھا پچھلے مہینے اب قری میں ایک عمل پڑھا کہ مقدمے سے خلاصی کے لیے تین سو تیرہ دفعہ ایک آیت تھی انہ سلی اس طرح کر کے مکمل بھی یاد نہیں مرزین میں وہ تین سو تیرہ دفعہ پڑھیں تو مقدمے سے خلاصی ہو جاتی ہے وہ میں پیشی سے ایک رات پہلے اس کو پڑھا جی یہ تو وہ میں نے پڑھی آنکہ اگلے دن وکیلوں کی ہرطال بھی تھی حالانکہ وکلا کی ہرطال تھی اور جائز صاحب بھی جلدی جلدی سن رہے تھے انہوں نے اس کے باوجود کیس کو خارج کر دیا اس دعا کی برکت سے موسیقی بڑکت ہے انگیش میں پڑی ہے میں نکل آئے ہوں میں درس کی نیت کی بھی تھی سورے خلاصے سے پہلے میں سورے کوثر کے بھی پڑھتا رہتا تھا گر میں کوئی چیز ڈالنی ہے کسی ڈبے وغیرہ میں سورے کوثر پڑھ کے ڈالتا تھا اس میں بڑی بڑکت پڑھتی تھی چوٹے چوٹے کاموں میں سورے کوثر پڑھتی تو مجھے بہت فائدہ سے نظر آیا ہے کسی بھی کام کسی طرف جانا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے گریلو یا کوئی باہر کا بھی تو مجھے بہت زرہ سے فائدہ ہوا اللہ کا شکر میں سلسل جو ہے سورے خلاص کا آپ نے مجھے بیٹھ دیا تھا لہا سٹھیں تو میں وہ کرتا رہتا ہوں تو اللہ باکت اس پر بڑی بڑکت ہے اس پر ڈالتا ہے حضرت میں کلاب جاتا ہوں کھیلیں تو جب میں کلاب سے واپس آتا ہوں تو میری ٹانگوں میں بہت شدید تکلیف ہوتی ہے میں اپنی امی کو کہتا ہوں میری ٹانگیں دبا دو تو انہوں نے وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ تسبیح فاطمہ پڑھو تو کل میں تسبیح فاطمہ پڑھی تو میری ٹانگوں کی در ختم ہو گی اور میں فریش ہو گیا اور پھر میں سو گیا اللہ جللہ شانہو ہمیں عمال سے نفع لینے والا عمال پہ یقین کرنے والا عمال کو امت میں پھیلانے والا بنا ہے سبحان اللہ بحمدہی سبحانک اللہم بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتنا استغفرک وعلا توبو الی